نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو العقداتم من لسانی یفقہو کولی و جعلی وزیر من احلی اللہم آلہم نرشد و عزنا من شرور انفسنا اللہم آرین الحق حقا ورزکنا تباعا اللہم آرین الباطل باطل ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ النحل رکو نمبر پانچ آیت نمبر تھرٹی فائف وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيٍّ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيٍّ یہ مشرقین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ تاندہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے کل کی نشست میں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ مشرقین اپنی بد پرستی اور اپنی مشرقانہ عبادات کے طریقوں کا سارے کا سارا بوجھ نعوذ باللہ شیطان کے رویے کی طرح وہی بات جو شیطان نے ہم نے پڑھا تھا کیا کہا تھا بیما آغوائی تانی اللہ سبحانہ تعالی تو نے مجھے گمراہ کیا تو اپنے گناہ اور اپنے شرق کا الزام نعوذ باللہ اللہ پر ڈال کے کہا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرق نہ کرتے ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بنا رہے تھے تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا کوئی اور بھی ذمہ داری ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے اس کے ذریعے سے صاف کو خبردار کر دیا ہے کس بات پر اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت کی بندگی سے بچو اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے حدایت پکشی اور کسی پر ذلالت مسلط ہو گئی پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے ان کی حدایت کے لیے کتنے بھی حریص ہو مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے حدایت نہیں دیا کرتا اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا اللہم احتنا صراط المستقین اللہم الہم نرشدن وائزن من شرور انفسنا یا مصرف القلوب صرف قلبی على طعاتک یا مقلب القلوب صرف قلبی على دینک اللہ فرما رہا ہے کہ جیسے اللہ بھٹکا دے حادی کے علاوہ حدایت اور کوئی نہیں دے سکتا حدایت کا ذریعہ صرف اللہ سبحانہ تعالی حادی رب ہی ہے واقعات موجود ہیں اب دیکھیں کہ رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محسن چچا حضرت ابو طالب ان کے ایمان اور ان کے قبول اسلام اور اسلام میں داخل ہونے کی اتنے حریض تھے اتنی تعقید اور اتنی شدت سے اس کی خواہش لیکن اس کے باوجود ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفاق کے وقت تک آپ حضرت ابو طالب کو کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کیلئے بار بار قائل کرتے رہے لیکن ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع فرمایا تھا جہنم کی عذاب کے حوالے سے ایمان اور عمل دونوں کا کمبینیشن جو خیب و نجات کا ذریعہ بنے گا حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جہنم کی آگ میں جس کو سب سے زیادہ خلقہ عذاب دیا جائے گا اس شخص کے پاؤں یعنی اس کے تلووں کے نیچے جہنم کی آگ کے انگارے رکھے جائیں گے یعنی صرف یہ ہلکہ ترین عذاب ہوگا کہ تلووں کے نیچے آگ کے انگارے ہوں گے لیکن آپ نے ساتھ ہی فرما دیا اس ان انگاروں کی وجہ سے بھی اس کا دماغ اور اس کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا اور کچھ شوایات میں آتا ہے کہ یہ یہ تذکرہ حضرت ابو طالب ہی کی حوالے سے ہے یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا اٹھائے گا کیوں نہیں یہ تو ایک بادہ ہے جیسے پورا کرنا اس نے اپنے پر واجب کر لیا قیامت کے اطرازات اور ہر دور ہی میں رہے کہ قیامت نہیں آئے گی اللہ اٹھا نہیں سکتا یا اللہ اٹھائے گا نہیں اور ہماری دنیا کی زندگی ہے اور یہ اکیتہ آخرت جب کمزور ہے اور فکر آخرت نہ ہو تو یاد رکھئے کہ جس شخص کے دل میں فکر آخرت اللہ کی ملاقات اور حساب کتاب کا تصور نہیں وہ زندگی میں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا اس کے لئے ممکن ہے یہ صرف وہ فکر آخرت اور اکاؤنٹیبلیٹی کا خوف ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت اور اس کے تقوی کی طرف مائل کرتا ہے آخرت اور قیامت اور سزا جزا کا تصور کیوں اللہ سبحانہ تعالی یہاں پہ ایک وجہ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو ایک تو قیامت کا مقصد یہ اور قیامت اس وجہ سے آئے گی کہ اللہ نے سزا جزا کا وعدہ کیا ہے حساب کتاب اور پھر سے ملاقات اور حقیقت کو کھولنے کا وعدہ کیا ہے لہٰذا اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا یہ پہلی وجہ ہے کہ قیامت کیوں رونما ہوگی دوسری وجہ جس وجہ سے قیامت کے رونما ہونے کا معاملہ یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ قیامت کو اس لیے بھی رونما کرے گا کہ لوگوں کے درمیان جو مختلف آراں ہیں اور لوگوں کے درمیان جو مختلف اختلافات ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے انسانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے حق کھول کر دکھانے کے لیے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ کارنامہ کائنات کیا تھا یہ امتحان کا تھا یہ حق کھولنے کے لیے قیامت کا دن لوگوں کے سامنے حق کو واسع کرنے لوگوں کی مختلف آراں کو سیٹل کرنے اور اس دنیا کے امتحان گاہ ہونے کے حق کو ثابت کرنے کے لیے قیامت رونما کی جائے گی اب یہ سب سے بڑی وجہ کس وجہ سے قیامت رونما ہوگی کچھ لوگوں کو ان کے ظلم اور زیادتیوں کا اس امتحان گاہ میں رہائش اور قیامت کے دوران کچھ لوگوں کو ان کے ظلم اور زیادتیوں کا بدلہ دینے کے لیے کیونکہ آپ لوگ یہ ضرور ہی آپ کو حساس ہوگا کہ اس دنیا میں اور اس روئے زمین میں کچھ لوگ ایسے ایسے گناہ کر ڈالتے ہیں کہ دنیا میں ان کو سزا دینا ممکن ہی نہیں کیا خیال ہے کہ نہیں مثلا آپ میں سے شاید کسی نے وہ قصہ پڑھائی ہوگا ایک شخص ہمارے ملک میں کچھ سال پہلے ایک شخص تھا وہ کیا کرتا تھا وہ ماں کے جگرگوشتوں کو بیٹوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کرتا تھا ان کو قتل کرتا تھا ان کے جسم کی ٹکڑے کرتا تھا اور ایک بڑا سا تضاب کا ڈرم تھا اس میں ان کے جسم کی ٹکڑے جو ہیں وہ ڈال دیتا تھا اب مجھے بتائیں ایسے ظالم کو ایسے ظالم حیوان جیسے شخص کو جس نے پتہ نہیں کتنے ماں کے کلیجے کاٹے جس نے کتنے باپوں کی میندیں حرام کی جس نے کتنے گھر اجھاڑ کے رکھ دیئے کتنوں کو رولا کے سسکیاں دلا دی مجھے بتائیں اس کو کوئی روح زمین میں سزا سزا ہو سکتی ہے اس کو کوئی یہاں کی دنیا کی سزا اس کا بدل ہو سکتی ہے نہیں نا بس ایسے گناہگار ایسے کوئی ظالم جو دنیا میں اتنے اتنے بڑے گناہ کر جاتے کہ اس روح زمین پر ان کو سزا مل ہی نہیں سکتی ان کو بدلہ مل ہی نہیں سکتا اور پھر کچھ لوگ ایسے نیکوکار ہوتے کہ ایسے ایسے نیک عمل کر جاتے کہ ان کو جو مرضی کر لو ان کو دنیا میں ان کی نیکی کا بدلہ نہیں مل سکتا اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے اور اللہ ہمارے انعمات ہمیں وہاں برقت سے عطا فرما دے کچھ ایسے نیکوکارے وہ ایسی ایسی خیر اور بھلائیاں اللہ کے مخلوق کے لیے کر جاتے کہ ان کو نعم البدن دلیا میں مل ہی نہیں سکتا اس آرزی دنیا میں جن کو نعم البدن نہیں مل سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس جنت کا جنت کا توفہ دے کے فوض العظیم کے ذریعے وہ نعمت عطا فرماتے ہیں پھر قیامت برپا ہوگی حقداروں کو حق دلوانے کے لیے یہ ہے مختلف وجہات اللہ اس آخرت کے لیے یوں قنون کی کیفیت اور اللہ فکر آخرت تمام فکروں پر غالب کر دے ایسا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے گا جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جھوٹے ہیں رہا اس کا انکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے سے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ کہنا ہوتا ہے ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر حجرت کر گئے ان کو ہم دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا عجر تو بہت بڑا ہے کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے سبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وہی کیا کرتے ہیں اہلِ ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانی اور کتابیں دے کر بھیجا اور اب یہ ذکر بار بار قرآن کو کیا کہہ کر پکارا جا رہے ہیں از ذکر تو لہٰذا جب ہم ذکر کی فضیلت اور ذکر کی اہمیت اور تذکہ اور اس کی تاقید کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا ذکرِ الٰہی کا ایک طریقہ پھر کیا ہے قرآن کی تلاوت قرآن کی تعلیم اور قرآن کی سماعت اور اب یہ ذکر ہم نے تم پر نازل کیا ہے کیوں تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤں جو ان کے لئے اتاری گئی ہے قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو وحی کی آیات اور وحیِ الٰہی کی احقامات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے ان کی تشریح اور ان کی توضیح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اور آپ نے یہ کیا ہم نے جو پڑا وہ چار نکاتی آپ کے تعلیم کا طریقہ تو آپ کا یہ چار نکاتی طریقہ اس میں آپ یہی کام تو کرتے تھے قرآن کی آیات کی تلاوت اس کی تشریح اس کی توضیح اور اس کے ذریعے تسکیہ یہاں سے ایک بات یاد رکھئے گا کہ قرآن کی تشریح اور توضیح حدیث اور سنت ہی کے ذریعے ممکن ہے اسی لئے اللہ نے ایک جگہ نہیں بار بار عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا اس پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی لیکن کچھ مطرزینِ حدیث کچھ منکرینِ حدیث حدیث کی اہمیت کو محض اس لئے نہیں مانتے کہ ان کا جملہ اتراز یہ ہے کہ حدیث محفوظ نہیں ہے حدیث کا ذریعہ کیا ہے اس کو سمجھ لینے کے لئے کچھ یوں سمجھئے کہ ہوتا یہ رہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری حفاظت کے ساتھ حضرت جبریلِ امین وحیِ الٰہی یعنی جو اس وحی کے لئے جو آیات منتقب کی گئی ہوتی تھی جیسے کچھ آیات کبھی پوری صورت کبھی آتی صورت کبھی کچھ صورت آئیتیں تو جتنا بھی وحی کا سلسلہ اس وقت کے لئے منتقب کیا گیا ہوتا تھا وہ آیات نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ مبارک پر بے اذن اللہ وہ وحی کی آیات نازل کی جاتی تھی قلبی میں نے بتایا تھا جہاں پہ ان قرآن کی آیات کو رکھنا مقذور ہوتا تھا وہی بے حفظ کے ذریعے داخل کر دیا جاتا تھا یہ وہ وحی ہے جس کو ہم شریعت کی اسطلاح میں وحیِ مطلوع کہتے ہیں مطلوع تلاوت کی جانے والی وحی یہ وہ تلاوت وحی ہے جو قرآن کی آیات کی شکل میں ہم تک حفاظت سے پہنچ چکی ہے اور اس کو وحیِ مطلوع کہا جاتا ہے تلاوت کی جانے والی وحی یہ قرآن کی آیات کی شکل میں ہم تک پہنچ چکی ہے لیکن جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی کچھ صورتیں یا کچھ آیتیں نازل ہوتی تھی تو ساتھ ہی اسی وحی کے نشست میں معلم کون تھے حضرت جبریلِ امین معلم حضرت جبریلِ امین اپنے طالب المحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیے جانے والے وحی کے احقامات کا معانی مفہوم سمجھا دیتے تھے اور یہ معانی اور مفہوم حضرت جبریلِ امین اپنے نہیں اللہ کے الفاظ میں وحی کے الفاظ ہی میں سمجھاتے تھے یہ وحی جن الفاظ میں حضرت جبریلِ امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی مطلو کی آیات کا مطلب اور مفہوم سمجھاتے تھے یہ وحی قرآن کی شکل میں موجود نہیں ہے یہ وحی ہم تک قرآن کی شکل میں نہیں پہنچی اس وحی کو اسطلاع میں اور ٹرمنالوجی میں وحی غیر مطلو کہا جاتا ہے غیر مطلو یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی قرآن کی ناظرہ تلاوت کے دوران جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یہ سمجھائے جاننے والے وحی کے الفاظ کیا تھے یہ وحی غیر مطلو اس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ظاہر نہیں ہوئی وحی کی قرآن کی آیات کی شکل میں یہ مخفی رہی غیر مطلو ہم تک یہ وحی کیسے پہنچی جب حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیر مطلو مخفی وحی کے الفاظ میں انہی آیات کا ترجمہ اور مطلب سمجھاتے تھے معانی اور مفہوم سمجھاتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی باتیں بول کر یعنی حدیث کے ذریعے یا عمل کر کے یعنی سنت کے ذریعے یہی وحی غیر مطلو یا مخفی وحی ہم تک پچھانے کا معاملہ اختیار کرتے رہے صحابہ اکرام تک وحی غیر مطلو پہنچائی گئی حدیث اور سنت کی شکل یہ ساری وضاحت آپ سب کو یہ بتانے اور واضح کرنے کے لیے تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن بھی وحی کے ذریعے نازل کیا قرآن کا ذریعہ سورس تو وحی ہے لیکن حدیث کا ذریعہ اور سورس بھی وحی اللہ کی یہ وحی مطلو ہے اور حدیث اور سنت کا ذریعہ وحی غیر مطلو ہے وحی مخفی ہے حدیث اور سنت کا ذریعہ بھی وحی اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش آتے نفس سے نہیں بات کرتے مگر ہر چیز جو وہ بولتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں وہ ان پر وحی کی جاتی حدیث اور سنت کا ذریعہ بھی وحی الہی ہے یہ جان لینے کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ذکر کی حفاظت کا اللہ نے ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا لہذا چونکہ ذکر کی حفاظت کا ذمہ ہے قرآن حدیث سنت سب کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے قرآن بھی محفوظ ہے حدیث اور سنت بھی محفوظ ہے قرآن بھی محفوظ ہے حدیث اور سنت بھی محفوظ ہے اور میرے خیلے ذرہ سے اکل رکھنے والا شخص یہ ضرور ہی سمجھ سکتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا تو کیا قان خلق القرآن نمونہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہوگا اللہ نے قرآن کی حفاظت کے ساتھ قرآن کے نمونے کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا حدیث اور سنت بھی محفوظ ہے کچھ لوگوں کا منکرین حدیث کا یہ اعتراض ہے کہ حدیث بہت سال لکھی نہیں گئی حدیث دو تین سو سال گوشہ خمول میں پڑی رہی اور پھر تابعین اور تبع تابعین کے دور کے بعد یہ چھے کتابیں جو صحیح حدیث کے کتابیں ہیں یہ جمع ہوئیں اور دو تین سو سال کے بعد یہ گوشہ خمول میں پڑی ہوئی حدیث چکے وہ نکالی گئی ایسا معاملہ نہیں حدیث تیبہ رسول اللہ کی صلی اللہ کی حیات تیبہ میں صحابہ اکرام صحیفہ علی صحیفہ حضرت ابو حریرہ اور متفرق صحابہ اکرام کی کتابیں لکھی گئی شکل میں موجود ہے آپ کی تاقید موجود ہے صحابہ اکرام کے طریقے موجود تابین تابعین کے دور میں تابعین وہ دور ہیں جو صحابہ کے بعد تابعین وہ دور جو تابعین کے بعد تابعین اور تابع تابعین کے ادوار میں ان کے گلی کوچوں میں پکار اور ان کی گونج کیا تھی جہاں وہ آیات کو حفظ کرتے تھے وہاں وہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ساری صحیح احادیث کا خزانہ جو صحیح ستہ میں موجود ہے وہ وہ محفوظ ہے اور ان سے شریعت کے احقامات اخذ کیے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا تاکہ یہ لوگ خود بھی گوھر کریں پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر صلی اللہ حوالی وسلم کے مخالف ہیں بتر سے بتر چالے چلیں گے یا اس بات سے بلکل ہی خوف ہو گئے بلکل ہی بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا یا ایسے گوشت سے ان پر عذاب لے آئے گا جہاں سے آنے کا ان کو وہم گمان بھی نہیں یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے گا یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے گا جب انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹا لگا ہوگا اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں گے وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو آجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم کو رحیم ہے اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی کسی چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کی اس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے دائیں بائیں گرتے یہ حقیقت اس پر ہم نے اس دن بات کی تھی نا کہ انسان کا سایہ بھی اندار مقلوقات ہیں جتنے ملائکہ ہیں حدیث کو ذہن میں دورائیں آپ نے فرمایا تھا نا کہ آسمان میں چھرکنے کی آواز سنی اور ایک بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں پہ کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہیں اللہ یہ عمل کرنے ہر حال میں اپنے آگے جھکنے جسمانی طور پر بھی جھکنے اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں اللہ کا فرمان ہے دو خدا نہ بنا لو خدا تو بسے کی ہے لہذا تم مجھ سے ڈرو اسی کا ہے وہ سا آپ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور خالصتا اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور گھر تک پہ کرو گے اگر ذرا سا غور کیا جائے تو آپ اس بات کو ضروری باور کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ کائنات میں اس طرح کائنات کا نظام چلتا ہے اس کو دیکھ کے ہی ہلکی سی عقل رکھنے والے کس چیز کا حساس ہو جاتا ہے کہ رب ایک ہے دیکھیں سورج ہمیشہ آئے کی وقت آتا ہے ایک وقت غروب ہوتا ہے موسم سورج جان ستارے سب ایسے لگتا ہے کتنے رب سے کتنے تسلسل سے کتنی سمیٹری کے ساتھ اور کتنی ہارمونی کے ساتھ سسٹم چلتا چلا جا رہے اگر کہیں رب ایک سے زیادہ ہوتا تو ایک رب دوسرے رب سے کوئی جھگڑے کی کیفیت نہیں سورج آج ادھر سے نکلے گا ادھر سے نہیں نکلے گا نہیں ابھی گرمی نہیں آئے گی بارش ایک دن آئے گی دوسرے لیکن کائنات کے اندر جو اس کا توازن ہے جو اس کا رب ہے جو اس کی ہارمونی ہے جو اس کی یونی فارمٹی ہے یہ بہذات خود یہ مو بولتا اعلان ہے کہ ان سب کا مالک ایک ہے اللہ اس مالک کو اپنا مالک اس کو اپنا معبود اور اس کو اپنا اصل متابعہ زندگی گزارنے کی تحوی کتاب فرما تم کو جو بھی نعمت حاصل ایک کرو اپنے رب کے ساتھ اس کو مہربانی کے شکریے میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے یہی تو ہے پہلے اولادیں مانگتے ہیں اللہ اولاد دیتا ہے تو پھر منت مراد نیاز چڑھانے لگتے ہیں جن سے اولادیں مانگنے کیلئے یہ معاملہ کیا گیا کوئی اپنی اولادوں کا نام پیران دیتا پیران دلائیا پتہ نہیں کیا کیا یہ کیا ہے یہ سارے کا سارا شرک ہے اس خالق کے ساتھ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے میں ہمارے دیئے ویرس میں سے مقرر کرتے ہیں خدا کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے گھر لیے تھے یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں سبحان اللہ اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہے یہ کیا معاملہ ہے ہر دور میں مختلف قوموں نے اللہ کے ساتھ اولاد منصوب کی اور اولاد منصوب کرنے کے بعد اس کو کیا کیا ان کے لیے بت بنائے اور ان کی عبادت کا طریقہ شروع کر دیا ایسا ہی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے ایک نبی حضرت زہر کو زہر ابن اللہ کہہ دیا اسی طرح حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ ابن اللہ کہہ دیا گیا لیکن مشرقین مکہ اور کچھ بت پرس قوموں کا طریقہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان فرشتوں کی بت ان کی دیویاں بنا لیتے تھے مختلف اس طرح کی مونس دیویاں ان کے ہاں لات کی عزا کی منا کی نائلہ یہ مختلف قسم کے بت ہیں جو مشرقین مکہ نے کن کی لیے نصب کر رکھ رکھ تھے فرشتوں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور انڈریکلی اللہ کی بیٹیاں اور فرشتے ہم سے راضی ہوں گے اور پھر کیا کریں گے اللہ کے ہاں ہماری دعائیں پہنچائیں گے دعائیں پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں گے اور کیا کریں گے قیامت کے دن یہ اللہ کی بیٹیاں یہ لادل فرشتے یہ قیامت کے دن جب ہم ان کو دنیا میں راضی کریں گے تو قیامت کے دن یہ اللہ اپنے نعوذب اللہ اپنے والد کے ہاں ہماری سفارش کر کے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں یہ وہ بیس سک کونسپ تھا جس کی وجہ سے اللہ کی بیٹیاں ان کے بد بنا کے تو عبادت کی گئے اللہ نے سیاہی چھا جاتی اور وہ سکون گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے لوگ اسے چھپتا پھرتا کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو مو دکھائے سوچتا ہے زلد کے ساتھ بیٹی کو لیے رہی یا مٹی میں دبا دے دیکھو کیسے برے خوکم ہیں جو خدا کے بارے میں لگاتے ہیں بری صفات سے متصف کی جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے رہا اللہ تو اس کے لئے ساب سے بہتر صفات ہیں وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے اللہ سبحانہ بنانے کے تصور کی تردید کی اور دوسرا ان کو یہ بھی ظاہر کرنے کے لئے جو چیز تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے وہ تم اللہ کے لئے کیوں پسند کرتے ہو اس رویے کی تردید کی گئی ہے ورنہ کہیں اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی بیٹیوں کو پسند نہیں فرما رہے یا بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجی دے رہے ہے یہ کیا ہے یہ بلکہ ایک نفی ہے اور ایک تردید ہے اور نا پسند دیدگی ہے کس چیز کی ان مشرقین مکہ کی جو اپنے لئے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے ان کا رویہ بتائے گیا کہ یہ حال بیٹی کی خبر پر موسیعہ ہو جاتا شرمندگی محسوس کرتے اور بیٹی کا گلہ دبانے کے در پہ ہو جاتے مشرقین مکہ میں بھی ایسے تھا آج بھی بیٹیوں کی ولادت پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی مشرقین مکہ میں تو یہ چیز بہت زیادہ رائش تھی اور قتل اولاد تک یہ لوگ پہنچ جاتے تھے ان کا یہ تصور اور ان کو یہ گمان اور فکر لاحق تھی کہ اگر بیٹی ہوگی تو یہ کمانے کے قابل نہیں ہے یہ صرف کھانے والا مو ہوگا ہمارے اس کے ہاتھ ہمارے لئے کمانے والے نہیں ہیں ایک کھانے والا مو فیڈنگ ماؤت پڑ جائے گا دوسرا تصور یہ تھا کہ یہ کمزور سی ہے اور یہ کمزور جب ہمارے اوپر لوگ لوٹ مار کرنے کے لئے حملہ کریں گے تو ہمارے دشمن ان کو لوٹ کے لے جائیں گے ان کو لونڈیاں بنائیں گے ان کو باندیاں بنائیں گے اور پھر یہ ہماری باپ بیٹے بن کے ان بیٹیوں کی حفاظت کرنے کی بجائے کمزور بیٹیوں کا گلہ گھونٹ لیا بہرحال اور پھر تیسرا فکر ان کو یہ لاحق ہوتا تھا کہ یہ بیٹیاں ہیں کسی کے مرد کے نکاح میں جائیں گی اور پھر اس دامات کے آگے ہمیں جھکنا ہوگا یہ بکترف وجوہات تھی جو شیطان نے ان کو فتنے کی شکل میں ڈال کر اپنی بیٹیوں کے قتل تک مائل کر دیتا تھا مختلف واقعات ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سنتے نا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے آکے اس بات کو کنفیس کیا اطراف کیا کہ کیسے کیسے ہم نے اپنی بیٹیوں کا قتل کیا ایک وہ پہلے تھی وہ کہتے کہ جب دو تین دن ہفتے کے بعد اس بیٹی کو جا کے اپنی آنکھوں کی تھندک اپنی کلیجی کی تھندک اولاد کو مل گلاتی تھی لیکن اس کو گھر عام معمول میں نہیں لاتی تھی تو اپنی بہن کے گھر جتنے دن میں سفر کے لیے جانا ہوتا تھا اتنی در اس کو اپنے آنگن کی رونک بنا لیتی تھی کہتی ہے کہ ایک دن میں سفر پر گیا لیکن میں اپنی معمول کے مطابق وقت سے پہلے آ گیا یعنی بی بی ایک سپیکٹ نہیں کری تھی شوہر نے واپس آنا ہے اب وہ کہتے کہ میں گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سہن میں ایک ننی منی پھول جیسی پیاری کلی جیسی پیاری بچی جو ہے وہ کھیل کود رہی ہے کہتا کہ مجھے بڑی پیاری لگ ارے اللہ کے بندے یہ ایسی پیاری لگنی تھی تجھے لیکن کہتا مجھے بہت پیاری لگی بتا دی کہ میرے شوہر یہ میری وہی بیٹی ہے جس کو میں نے بہن کے گھر چھوڑ دیا تھا میں نے اس کا گلہ نہیں دبایا تھا خوش ہو جا یہ ہم دونوں کی اولاد ہیں کہتا کہ پہلے پرائی بیٹی سمجھ کہ تو اچھی لگ رہی تھی اب جب پتا چلا کہ میری اپنی بیٹی پکڑتی کبھی میرے ہاتھوں کو چونتی میرے آگے پیچھے پھودکتی میرے ساتھ چلتی جا رہی تھی پوشتی جا رہی تھی کہ اب جان مجھے کہاں لے جا رہے ہیں کہتے کہ جب بہت غیر آباد سے علاقے میں چلا گیا تو جو میں نے کھوڑنے کے لباس کے اوپر مٹی کھوڑنے کی وجہ سے گرتے تو اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑے جھاڑتی چلی جاتے بیٹیاں ایسے ہی ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشت مبارک پر جب وہ اونٹنی کی غلازت سے بھری وی اوج رکھ دی گئی تھی تو کون آیا تھا وہ بیٹی آئی تھی نا فاطمہ آئی تھی اور وہ اتارتی بھی جاری ہیں اس کو پھینکتی بھی جاری اور دھوتی بھی جاری اور روتی بھی جاری ہیں اللہ ہمیں بھی اپنے باپوں کی محافظ اور نگران بناتے اور ان کے دین اور ان کے زندگی کا معاون اور سہارا بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالی ہماری دعائیں بھی ہماری والدین کے حق میں قبول فرمال تو ہوا کیا کہ کہتا کہ بس میں وہ گڑا جب میں نے کھوڑ لیا تو میں آنن فانن اس کو پکڑا اور اس گڑے میں بھینک دیا وہ چیختی جاری تھی اور میں بدبختی مجھ بھی کہتے کہ وہ باپ بھی روتا جا رہا تھا اور امت کی بیٹیوں کا وہ حادی آپ کی آنکھوں سے آنسو ترت پھر ایک باپ نے اور واقعہ سنایا ایک اس طرح میرے چھوٹی سی پیاری سی بچی تھی اور میرے پر یہ شیطان کی نجاست ایسے غالب بھائی کہ میں نے اس کو پکڑ کے کونے میں ڈال دیا وہ مجھے ابا جان ابا جان کہتی رہی اور میں ایسا ظالم جابر بن گیا کہ میں نے اپنی بیٹی کی پکار پر کان نہ دھر ایسے کسے بہت زیادہ مکہ والوں کے اندر موجود تھے لیکن یہ کسے سننے کے بات کیا خیال اقل جا کے آپ واقعہ پڑھیں گے کہ یہ وہی لوگ تھے جب ان کے دل نبی صلی اللہ علیہ سلم اور ان کی قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے بدلے تھے تو پھر یہ اپنی بیٹیوں نہیں یہ یتیم بچیوں کو گود لیتے تھے اور لپک لپک کے لیتے یہ قرآن کی تعلیمات کا اجاز اللہ ہمیں اس قرآن کی بارش ان بستی کے اوپر برسانے کی توفیق اطاف فرما دے اور اللہ سب سے پہلے وہ بارش رو ہم پر برسے گی اللہ اسے خزانے سمیٹنے اس کو سمونے اور اس فیض پانے کی توفیق اطاف فرما دے بیٹیوں کی قرآت کہتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹوں کی ولادت پر مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہارڈلی کوئی ہوتا ہے جو بیٹی کی ولادت پر بھی خوشیاں دے اور مٹھائیاں تقسیم کی جائیں لیکن بہت دفعہ تو میں نے یہ بھی سنیا کہ کسی کسی حاملہ کو حمل ہو اور ولادت خبر آیا تھا تاقیت ہے امت کے لیے لا تقریح البنات امت کے مردوں ہیں امت کے ماں باپ تم بیٹیوں سے کراہت نہ کرنا دیکھو میں بیٹیوں کا ہی تو باپ ہوں لا تقریح البنات کی تاقیت موجود ہے اور اس تاقیت کے ساتھ پیچھے اس کی فضیلت بتا دی گئی اترتے یہاں مہمانوں کو بھی زحمت اور یہاں بیٹیوں کو بھی زحمت سمجھا جاتا یاد رکھئے کہ بیٹیاں زحمت نہیں بیٹیاں سراپا رحمت ہے بیٹیاں سراپا رحمت ہے اللہ ہمیں ان رحمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق اتا فرما دے اور اللہ ان رحمتوں کی بہترین تربیت کر کے جنت کے خزانے سمیٹنے والے خوش قسمت والدین بننے کی توفیق اتا فرما دے آپ نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آسمان سے اللہ کے حکم سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ اس کمزور بچی کے سر پہ ہاتھ پھیڑتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان یعنی اس کی ماں بھی کمزور تھی نا عورت بنیادی طور پر کمزور ہے یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی اور جو اس کی معاشی کفالت کا اس کا کس کی اس بچے کی معاشی کفالت کی نہیں اس کا خرچانان نفقہ اٹھانے کا ذمہ لے کھا اللہ اس کی موت کے وقت تک اس کی معاشی کفالت کا ذمہ لے یہ بیٹیاں ہیں جو دنیا میں باعث رحمت بن جاتی ہیں باعث برکت بن جاتی ہیں مال کی بڑھوتی اور اللہ کو مال کی کفیت کفالت کا ذریعہ بنانے کا راستہ بن جاتی آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو یا اس سے زائد بیٹیوں سے آزمایا گیا بیٹیاں آزمائش ہیں تعلیم تربیت کرنا بہت مشکل ہے لیکن یہ کمزور نازک جانو ان کی حفاظت مشکل ہے ان کی ذتابروں کی حفاظت مشکل ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ جو دو بیٹیوں کی دو یا اس سے زائد بیٹیوں سے آزمایا جاتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے وہ بیٹوں کو ان پر ترجی نہیں دیتا یعنی محبت میں کھلانے میں پھنانے میں ان کے باقی معاملات میں بیٹوں کو ان پر ترجی نہیں دیتا ان کو آلہ تعلیم اور تربیت اور آلہ تعلیم اور تربیت میں صرف دنیاوی نہیں ہاں دنیاوی بھی حدود اور قیود اور خیاء کے دائرے کے اندر رہکے لیکن آلہ تعلیم اور تربیت میں قرآن اور خدیث کے خزانے سے بھی ان کو فیضیاب کرتا ہے ان زیورات سے بھی ان کو آرازتہ کرتا ہے ان دو بیٹیوں کو آلہ تعلیم اور تربیت دیتا ہے ان کی جائز ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرتا ہے یہاں تک جب وہ بالغ ہو جاتی ہیں اور ان کا نکاح کر دیتا ہے تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کی سفارش اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی تین وں کسی نے پوچھا اگر ایک ہوں آپ نے کہا جتنی ہوں انہی کے ساتھ ماملہ ایسا ہوگا اور اس کی نجات بیٹی والے والدین کا درجہ حدیث میں اس سے زیادہ یہ تو نجات تک پہنچا حدیث کا ماملہ آگے چلیں نجات کے بعد جنت میں درجہ آپ نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم اور تربیت دی اس میں پھر یاد رکھے گا دنیاوی اور دینی دونوں تعلیمات کے زیور ہیں جس نے دو بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم اور تربیت دیا آپ نے خوش خبری فرما دی وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا آپ نے دونوں انگلیاں ملا کر اپنی درمیانی اور اجازت کی انگلی ملا کر تشبیح دے کر بتایا کہ آپ محبت کرنے ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے اور اللہ سبحانہ تعالی ان کو بہترین قرآن و حدیث اور دنیا کی تعلیمات کے زیورات سے عراستہ کر کے بروقت ان کی عزتوں اور عابروں کی حفاظت کے لیے اللہ ان کے نکاح کر کے آفیت سے ان کو اپنے گھروں میں بہترین تعلیم اور تربیت کے ساتھ اور حصت کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ ان کا محافظ اور نگران بھی ہو جا اللہ ان کی طرف سے ہمیں خیر اور خافیت کی خبریں بھیجنے والا بن جا اللہ ان کو اپنے گھروں کا سکون اتا فرما وہاں کی راحتیں اتا فرما اللہ ان کے شہروں کو ان کی اور ان کو ان کے شہروں کی آنکھوں کی تھنڈک بنا اور اللہ ان کے خبروں کو ہمارے سینوں کو تھنڈا کرنے کا ذریعہ بنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ پیار اپنی بیٹی کی بیٹی اور اپنی بیٹی کے بیٹوں کے ساتھ پیار کا نمونہ اگر آپ دیکھیں اور دور آئیں گے تو حدیث ہیں تھی سنت کے نمونے دیکھ لیجئے رسول اللہ کی بیٹی حضرت آدم تو زہرہ آپ تشریف لاتی تھی تو رسول رحمت اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے آپ کبھی ان کی پیشانی پر اور کبھی ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے تھے آپ کے ہاتھ آپ کے کندے پر جو چادر ہوتی تھی آپ اس کو ڈال لیتے تھے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے باپوں کے پیار کی بھی قدر کی توفیق اتھا فرمائے اور اللہ ہمیں کسرت سے اپنے والدین کی دعائیں کرنے والی بیٹیاں بھی بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالی ہماری دعائیں بھی ہمارے فاتح ان کے حق میں قبول فرمال ہے نبی صلی اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ بوسا دیتے تھے اپنے کندے کی چادر اتار کر اپنی نشست پر ڈال کر اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھا لیتے تھے شہر میں واپس آتے تھے کسی سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے اللہ کی ملاقات کے لیے مسجد نبی میں دو نفل شکرانے کے ادا کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے کس کے خر تشریف لے جاتے تھے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی ملاقات سے اپنی آنکھیں تھنڈی کرتے یہ ملاقات اور صرف یہ محبت ان سے نہیں اپنی بیٹی کی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی حضرت عمام رضی اللہ عنہ حضرت زینب خوت ہوگی تھی یتیم بچی تھی رسول صلی اللہ علیہ کی محبت کا طریقہ یہ کہ ایک نواسی حضرت عمام کو دیا اور اتنی محبت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 کی قیام کی حالت میں رکو اور سجود سے پہلے نیچے بٹھا دیتے رکو اور سجود کرنے کے بعد پھر نواسی کو گود میں اٹھا لیتے محبت ہے ہر جگہ محبت نواسوں سے بیٹی کے بیٹوں سے محبت کا شان اور طریقہ اتنا خوبصورت ہے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں کو اپنی اپنی رانوں پہ بٹھایا ہوئے بڑی شفقت سے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے اور آوی کچھ کہتے کہ ان کے سروں کو چومتے بھی جا رہے اور ان کے بالوں کی خوشبو کو بھی سونگتے جا رہے نواسوں کی خوشبو بھی اچھی لگ رہی ان کی خوشبو کو سونگ رہے ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پہ رہے ان کو بوسے دیتے چلے جا رہے کسی شخص نے بچوں سے اتنی محبت کرتے وے دیکھا تو حیرت ہوئی اور کہنے لگے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ میرے تو دس بچے ہیں میں تو ان سے ایسی محبت نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل سے اللہ نے رحم کو سلب کر لیا تو پھر ہم کیا کریں محبت بچوں سے نواس نواس محبت کا طریقہ اور پھر ساتھ راوی فرماتے کہ اس موقع پر دعا بھی کرتے جا رہے ہیں اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ تو ان سے محبت کر محبت کا طریقہ دیکھیں نواس نواس حضرت امام حسن حضرت امام حسین ان کو کندوں پہ سوار کر لیتے تھے آپ سجدے میں جاتے تھے آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے جتنی دیر نواس سے بیک پر رہتے تھے وہ جب نیچے اترتے تھے تو سجدے سے سر اچھاتے تھے محبت بھی ہے شفقت بھی ہے رحمت بھی ہے نرمی بھی ہے محبت کا اظہار بھی ہے یہ بیٹی کے بچے ہیں جو اتنے پیارے ہیں یہ بیٹیوں سے محبت بیٹی کو ڈس ہون نہیں کیا گیا بیٹی میں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے یہ ہے محبت کا اظہار حضرت امام حسن امام حسین حضرت حسین کو رضی اللہ تعالی ان کو ایک دفعہ بٹھایا ہوئے اپنے کندے پہ اور مدینہ کی گلی میں جا رہے تو ایک ساتھی آتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں کیا خوبصورت سواری ہے انہوں نے کس کو کہا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا اظہار کس سے اپنی بیٹی کے بچوں سے محبت ہے لیکن یاد رکھئے گا اپنی بیٹی جس سے اتنی شدید محبت ہے کہ بوسے ہیں جگہ پہ بٹھانا ہیں گھر جانا ہیں بار بار جانا حضرت فاطمہ کا گھر جب شادی ہوئی تو گھر دور تھا اور کی شدید خواہش تھی کہ حضرت فاطمہ کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے حضرت نومان بن حارس کو پتا چلا حضرت نومان بن حارس نے اپنا گھر حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے لئے پیش کیا تو آپ نے دعا دی حضرت نومان بن حارس کو اللہ تیری آنکھیں تھنڈی کرے تو نے میری آنکھیں تھنڈی کر دی بیٹی میرے قریب آگئے میری آنکھیں تھنڈی ہو گئے اللہ ہم سب کی آنکھ تھنڈی رکھے اللہ ہماری بیٹیوں کے گھر تھنڈے اور پڑ سکون اور مطمئن رکھے ان کو اپنی نعمتوں اور اپنی رحمتوں سے اس کے باوجود بھی بے جا لاد پیار نہیں آج بیٹیوں کے ساتھ بس اوقات وہ اتدال کا طریقہ بھی نہیں ہوتا بس اوقات ہم بیٹیوں کے اپنے گھروں سے رخصت کرنے سے پہلے چار دنوں کی تو میمان ہیں ان کو ہم کیا کام کروائیں اور ان کو کیا کام کاز سکھائیں دو جائے تاقید کی تھی اپنی بیٹی کی بھی بلکل سادہ سی معمولی حیثیت والے حضرت علی رضی اللہ ان کو منتقب کر کے کیا بیٹی کو تاقید کی تھی فاطمہ میں اپنے گھر کے بہترین مرز سے تیرا نکاح کر رہا ہوں بہترین وہ نہیں تھا جہاں میری بیٹی جائے گی اور کھلا کھائے گی اور کھلا پہنے گی میری بیٹی کے لئے بہترین گھر وہ ہے جہاں دین اور قرآن کا علم ہوگا اور جہاں اخلاق اور عبادات کے پیمانے اور زیورات ہوں گے گھر سے رخصت کرتے ہیں کوئی جہیز انشاءاللہ پھر کسی دے نکاح کا موقع آئے کا کچھ بھی نہیں ہے کیا دے کے بھیج جاتا وہ تعلیم دے کے بھیج تھی ایک مشکیزہ دے دیا تھا چکی دے دی تھی جا بیٹی تجھے میں کیا سکھاتا ہوں میں تجھے اپنے رب کے قرب کے نسخے دے کے بھیج رہا ہوں اپنی چکی پیستی رہنا اپنا مشکیزہ دھوتی رہنا گھر والوں کی خدمت کرتی رہنا یہ تیرے رب کے قرب کے ذریعے بیوی اللہ کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب اپنے شوہر اور گھر والوں کی خدمت میں لگی اپنی بیٹی کو رب کے قرب کے نسخے سکھا دیئے اور پھر بیٹی بیٹی پانی مشکیزہ ڈھوتی رہی ڈھوتے ڈھوتے سینے پر گٹھے پڑ جاتے تھے ہاتھوں میں آولے پڑ جاتے تھے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کچھ لونڈیاں آئی ہیں جاؤ اپنے والد محمد سے کوئی خادمہ مانگ لو تمہاری زندگی میں کچھ سہولت آ جائے مشکت کر کر کہ تمہارا حال خراب ہے حضرت فاطمہ شرماتی لے جاتی اپنے والد کے پاس جاتی خاموش رہتی ہیں کچھ دیر کے بعد کہتی کہ علی نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ سے لونڈی کا مطالبہ کر لوں باپ کیا ہے بے جا لات پیار نہیں ہم اپنی بیٹیوں کو سے باندھ لیں بیٹیوں کو صرف بیانہ نہیں بیٹیوں کو صرف نکاح کر کے گھروں سے رخصت کرنا نہیں بیٹیوں کے گھر کو خوشحال رکھنا بیٹیوں کو آبادی کے طریقے سکھانا یہ سب ہم ماں کی ذمہ تاری جو پیچھے سے جاتا ہے میسج وہ ہی گھر میں خوشی کا ذریعہ بنتا ہے اگر پیچھے سے ماں غلط مشورے دینے والی غلط نسخے اور طریقے دکھانے والی ہوگی تو وہ گھر میں آگ لگا کے اس گھر کو جلانے کا ذریعہ وہ پیچھے بیٹھی وی ماں ہی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیٹی جب وہ ملازمہ وہ لانڈیاں وہ لانڈیاں تو میں احساب صفحہ کے خدمت پر معمور کر چکا ہوں تمہیں میں اس سے بہتر نسخہ بتا دوں جس کو اگر تم پڑھوگی تو دو روایات آتی ہیں وہ تمہارے دن بر کی تھکاوٹ کے لیے کافی ہو جائے گا اور دوسری حدیث میں آتا ہے وہ تمہارے لیے بہترین خادم ہو جائے گا وہ کیا تھا تسبیح فاطمہ جو میں اور آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں یہ تعقید دے کے بیٹی کو رب کے قرب کا میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب شہر کا خدمت کا طریقہ رب کے قرب کا ذریعہ ذکر ذکر الہی کا طریقہ رب کے قرب کا ذریعہ یہ تعلیم دے کر اس رحمت اللہ نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر رخصت کر دیا اللہ ہمیں اس نہج پر اپنی اولادوں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت کی توفیق کتاب فرمائے اللہ نبی صلی اللہ وآلہ رب کے نسکے جس کو باپ نے سکھا دیئے تھے وہ بیٹی کیا ہوئی وہ جنت کی خواتین کی سردار ہو گئی یہ وہی بیٹی ہے جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور وہ تربیت کام آ گئی وہ اخلاق سیکھ لیے ایک واقعہ آتے نبی صلی اللہ وآلہ کے پاس کوئی سوالی آیا آپ نے اپنے گھر پیغام بجوایا کھانا مانگنے آیا تھا گھر میں کھانا نہیں تھا امہات المومنین کے حجروں میں کھانا موجود نہیں تھا آپ نے اسی صحابی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کھانے کے بارے میں اس سوالی کو کھانا دینے کے لیے کھانے کے لیے بھیجا کہ پوچھو فاطمہ کے گھر میں اگر کچھ کھانا ہے تو اس سوالی کو دے دیا جائے پہلے ہی پتا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کتنا قصیر مال موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی بیٹی سے یہ معاملہ پوچھا گیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر وہ صحابی آتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوالی کھانا مانگنے کے لیے آیا ہے آپ کے گھر مجھے بھیجا گیا ہے کچھ کھانے کو ہے تو دے دیجئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کھانے کو کچھ موجود نہیں تھا آتستر خان بھرے ہیں اس کے باوجود ناک مو پھر بھی چڑے اللہ شکر کرنے کی توفیق قطع فرما فاطمہ تو زہرہ نے اپنے سر کی اوڑنی اتاری اور پردے سے اس صحابی کو دی یہ تعقید کر کے کہ فلاں یہودی کے گھر رکھے اس کو گروی رکھ کے کچھ گے ہوں گندم لا دو میں اس کو پیس کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے سائل کے لیے کچھ کھانا پکا دیتی جب یہودی کے گھر وہ صحابی پہنچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوڑنی رکھ لو اس نے اپنے باپ کے سوالی کے گندم دینے کے لیے یہ گروی رکھی ہے وہ یہودی اس اوڑنی کو تو دیکھتا جاتا تھا اور ساتھ ہی اس نے کہا قسم ہے قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مان لو جان لو میں ایمان لے آیا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے رب پر یہ اخلاق تھے یہ احسار تھا یہ نمونے تھے یہ والد تھے جب آتے تھے تو پورے کا پورا ریور دے ڈالتے تھے پورے کا پورا قبیلہ اسلام لے آتا تھا یہ احسار یہ اخلاص تھا جو باپ نے سکھا دیا تھا بیٹی کو اور باپ نے ہمیں بتا دیا تھا اللہ تکرخ البناتی انیاب البنات اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس رحمت والی نعمت کی قدردانی کرنے اللہ ان کو اپنے لئے صدقہ جاریاں بنانے اللہ حدیث کے نمونوں اور تاقید کے مطابق ان کی تربیت کرنے ان کے درمیان عدل اور انصاف ان کو وراست کے حق دینے اور ارحم اور راحمین ان کو اپنے شہروں کی خدمت کرنے ان کو اپنے شہروں کا شکر ادا کرنے ان کو اپنے شہروں کے رازوں کی حفاظت کرنے اور اللہ اپنے گھر والوں کی خدمت کر کے جنت کا قرب پانے کی تربیتیں اور تاقیدیں کرنے والی مائیں بنا دے اللہ سب کی بیٹیوں کو خوش رکھ اللہ اتمنان دے اللہ مطمئن رکھ اور اللہ سب مائیں سب مائیں جن کو اپنی بیٹیوں کے لیے رشتوں کی طلب ہے اللہ ان کو نیک جوڑے ازواج اتا فرما اللہ ان کو دیندار صاحب اخلاق گھرانے اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی یہ نعمتیں اتا فرمائے گا تو ہمیں بھی اپنی خوشیوں کے موقعوں پر سنتوں کے طریقوں کو اپنا کر رب کو رازی کرنے کی توفیق اتا فرما ربی حبلی ملت ان کا ذریعتن توئیے بطن انکا سمی اگر کہیں اللہ ان لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراں ہی پکڑ لیتا پکڑ لیا کرتا تو روح زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک محلت دیتا ہے پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے نہیں نہ پیچھے ہو سکتا ہے آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانے کی ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزکی آگ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا شیطان نے ان کے برے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائیں اور انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی وہے شیطان آج پھر ان لوگوں کا سر پرس بنا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق ہیں ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جس میں یہ پڑے ہیں یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر ادری ہے اللہ اس کو ہمارے لیے بھی رہنمائی خودن اور رحمت کا ذریعہ بنا دے ان لوگوں کے لیے کن کے لیے یہ خدایت اور رحمت بنتی ہے پڑھیں لکاؤں میں یوں منون اللہ ایمان اتا فرما اس میں ثابت قطمی پختگی ہمیشکی اور دوام اتا فرما تم ہر ورسات میں دیکھتے ہو اللہ نے آسمان سے پانی پرسایا یکا یک مرتا زمین پڑی بھی اٹھ گئی یہ واقعہ بہت دفعہ گا نا قرآن کی بارش ہوگی تو مردا دل اٹھ جائیں گے آسمان سے بارش ہوتی ہے مرتا زمین پھبک اٹھتی ہے قرآن کی بارش ہوگی تو مردا زمین مردا نفس مردا قوم میں زندہ ہو جائیں گی مرتا پڑی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی یقیناً اس میں نشانی ہے کن کے لیے سننے والوں کے لیے اور تمہارے لیے مویشی میں مویشیوں میں بھی تو ایک سبق موجود ہے ان کے پیٹ اور ان کی گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں کونسی چیز ہاں خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایات خوشگوار ہے پساتے خود اگر آپ دیکھیں تو یہ مویشیوں مویشیوں کا اور مویشیوں کا یہ دودھ کا پیدا کرنا اور یہ دودھ کا دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا موجود ہے آپ نے کبھی اگر غور کیا تو یہ گائے یہ بھینسے یہ بکریاں یہ دودھ دینے والے جانور جن کے دودھ وغیرہ پیے جاتے ہیں اور استعمال کیے جاتے ہیں اللہ کا کتنا بڑا موجود ہے اگر میں کہوں تو میں تو بالکل ان کو ایسے پریسیف کرتے ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے نا دودھ کے ملک پلانٹس ہیں اور پوٹیبل ملک پلانٹس ہیں نا آج ہم بڑی بڑی فیکٹرییاں لگاتے ہیں اور اتتے تھے بڑے ملک پلانٹس لگاتے ہیں لیکن وہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں ان کے اوپر کتنی بجلی اور کتنا اور پھر وہ دیتے کہ اللہ کے مویشیوں کا بنایا ہے دودھ بیچنے کے لئے اتتے تھے بڑے ملک پلانٹس لگائے جاتے ہیں لیکن یہ میرے رحمان رب کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پوٹیبل ملک پلانٹس ہیں جہاں چاہے لے جاؤ جہاں چاہے ان کو کھڑا کر دو اور پھر صرف یہی نہیں ایسے سپرتست ملک پلانٹس آج ہماری کتی کتی بڑی فیکٹرییاں ہیں کبھی آپ نے کوئی فیکٹری دیکھی یہ کیا کرتے ہیں ادھر سے بھوسا ڈالتے ہیں اور بھوسے جیسی ہلکی بھلکی اور اتنی سستی سے چیز ڈالتے ہیں اور دودھ جیسی چیز نظر آتے ہیں کوئی دنیا کا ایسا پلانٹ ہے کوئی فیکٹری ہے بسکٹوں کی فیکٹری میں ڈالیں نا بھوسا اور ادھر سے نکلے بسکٹ یہ میرا خالقی کرتا ہے موجزے یہ وہ خالقی کرتا ہے موجزے کہ ایسی چیزوں سے اتنی زبردست چیز نکال لیتے ہیں اور ویسے بھی دودھ کیا ہے دودھ بہترین مشروب فطرت ہے مشروب فطرت ہے رسول اللہ ﷺ کو بھی شبhe میراج کے موقع پر مشروب پیش کیے گئے تھے نا انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں شبhe میراج کا جب سفر پڑیں گے تو وہاں پہ میں تذکرہ کروں گی آپ ﷺ کو ایک مشروب پیش کیا گیا تھا اور آپ نے اس کو قبول کیا تھا اور اس میں کیا تھا دودھ کا پیالہ تھا اور آپ نے نوش فرمایا تھا پھر ایک اور مشروب پیش کیا گیا تھا اور آپ ﷺ ﷺ نے اس کا انکار کر دیا تھا تو اس سے فطری معاملہ نظر آتا ہے کہ آپ نے دودھ کے مشروب کو پینہ پسند کیا اور آپ نے say no to شراب شراب کی حرمت کی سنت کو جاری کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پینہ اور ویسے بھی ہمیں بتانا کہ دودھ مشروب فطرت ہے فطرت کے حوالے سے یہ فطری چیز ہے آپ دیکھیں کہ پہلی غزہ ایک بچے کی پہلی غزہ کیا ہے دودھ ہی تو ہے اور اس کا حکم بھی تو ہے ماں کو پلانے کا اور ویسے بھی دودھ جو ہے وہ بھوک بھی مٹاتا ہے پیاس بھی مٹاتا ہے تافقت بھی دیتا ہے قوت بھی دیتا ہے توانائی بھی دیتا ہے جسم کے قڑوں پٹیوں کو پٹوں کو اور سب سے زیادہ حافظے کو تیز کرتا ہے یاد رکھئے گا وہ لوگ جو حفظ کر رہے ہیں جو حافظہ تیز کرنا چاہتے ہیں دودھ کے پینے سے ہڈیاں اور آساب بھی مضبوط ہوگی انشاءاللہ اور حافظہ بھی مضبوط ہوگا اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بہترین دودھ کی غزہ ہمارے لئے نعمت کے طور پر بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پینے کی دعا بھی سکھا دی دودھ بھی بہترین مشروب بھی مشروب فطرت سنت سے پینا پسند اس کی طرف ہاتھ بڑھ کے اس کو استعمال کرنا پسند دیتا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے دعا سکھا دی اللہم بارک لنا اللہم بارک لنا فی وزدنا من اللہ اس میں برکت ڈال دے اللہ اس میں ہمارے لئے برکت ڈال دے اور اس کو بھی اور اس کے اثرات اور اس کی قوتوں اس کی طاقتوں اس کے اندر کیلٹریم ہے اس میں وائٹمن ڈی ہے ہماری ہڈیوں کو اور اتنی جامعے سے دعائے وہ ساری چیزوں کے ساتھ برکت کا ذریعہ ہو جائے گی فر اللہ نے فرمایا اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاہور بھی بنا لیتے ہو اور پاک ریز بھی یقینین اس میں ایک نشانی ہے اقل سے کام لینے والوں کے لیے خجور اور انگور سے ایک تو رس نکلتا ہے بزاتے خود یہ بہترین کھانے کی چیزیں ہیں اور ان سے بہترین مشروب بھی بنتے ہیں لیکن ساتھ اللہ نے کہا کہ اسی سے تم کیا بناتے ہو ایک اور چیز کونسا مشروب شراب بھی ان دونوں سے بنتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ بس سوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بزاتے خود حرام نہیں ہے بہت سی چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو بزاتے خود حرام نہیں ہے ان کے استعمال کا طریقہ ان کو حلال یا حرام بنا دیتا ہے مشروب وہی جوس ہے اگر اس کو جوس کے شکل میں پیا جائے تو وہ حلال بھی ہے وہ جائز بھی ہے اور وہ بڑے اچھے فائدے اور اثرات بھی مرتب کرتا ہے لیکن اسی کا اگر شراب بنا لیا جائے اس کو سرانڈ اور اس کی خرابی کے ساتھ تو وہ کیا ہے وہ حرام بھی ہے اور بدترین اثرات بھی مرتب کرتا ہے تو بس اوقات استعمال کا طریقہ ایک چیز کو جائز یا ناجائز بناتا ہے اللہ ہمیں حلال کی پہچان نتا فرما اس کو حاصل کرنے میں ہمارے لئے آسانی اور رغبت پیتا فرما اور اللہ سبحانہ تعالی حرام کی پہچان کراہت اور اسے بچنا ہم سب کے لئے آسان بنا دے اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر بات وحی کی وحی کی یہ کونسی وحی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک وحی تو وہ جو احقاماتِ الہی امر نہیں قرآن کے ڈوز اور ڈوڑز زندگی کے طریقہ حدئی نہ ہن نجدین کے لئے وحی کی گئی یہ وہ وحی کا سلسلہ ہے جو صرف انبیاء پر ہوتا تھا اب یہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے خاتم المرسلین خاتم النبیین نہ کوئی اور نبی آئے گا اور نہ ہی حضرت جبریل امین اللہ کے احقامات کی وحی لے کر انسانوں کی طرف بھیجے جائیں گے احقامات ختمی ہیں اس میں تبدیلی اور تغیر کا احقام امکان موجود نہیں اس نے میں نے بڑی وضاحت سے بات کی تھی لیکن یہ کس وحی کی بات دوری ہے یہ وہی وحی ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یہ وحی ایک پوشیتہ سا خیال ایک چیز ایک رائے ایک سوچ جو اللہ کی طرف سے دل میں الہام کی جاتی ہے ڈال دی جاتی ہے القا کر دی جاتی ہے اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے مثال میں نے اس دن بھی دی دی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں انشاءاللہ کل ہم واقعہ پڑھیں گے سورہ قصص میں اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ وحی ڈالی تھی کہ اس بچے کو دودھ پلا اور پھر اس کو صندوق میں ڈال پھر اس صندوق کا سوندر میں رکھ تیرا دشمن اور میرا دشمن اس کو لے لے گئے تو یہ کیا تھا ان کو کوئی نبوت سے نوازہ نہیں گیا تھا یہ ایک وحی اور ایک خیال اور ایک سوچ تھا جو اللہ نے ڈالا تھا اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اس تخارے کی دعا کے بعد وہ جو خواب ہے کہ وہ جو دل میں ایک رائے آ جاتی ہیں ایک چیز کی طرف دل متمائن ہو جاتا ہے یہ بھی ایک وحی کا اشارہ ہے اسی طرح سچا خواب بھی وحی الہی اور اشارہ ہی سمجھا جاتا ہے لیکن میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ وحی صرف یہی نہیں اللہ سبحانہ تعالی چرند پرند ہیوانات کو بھی ان کا طریقہ اور ان کی زندگی گزارنے کے صلیقے سکھانے کے لیے فطری عمل ان کی نیچرل انسٹنکٹ سکھانے کے لیے اللہ وحی کے ذریعے بندہ بتاتے ہیں ایک چیونٹی نے بل کیسے بنانی ہے ایک شہد کی مکھی نے اپنا چھتا کیسے بنانا ہے ایک چڑیا نے ایک بیا نے اپنا گھوزلہ کیسے تعمیر کرنا ہے یہ سب کیسے ہیں یہ وحی کا ذریعہ تو اللہ فرما رہے میں نے شہد کی مکھی پر بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں درختوں میں اور ٹیٹھیوں پر چڑیوی بیلوں اور اپنے چھتوں پر پر اپنے چھتے بنا ہار طرح کے پھلوں کا رس جوس اور اپنے رب کی ہمبار کیوی راہوں پر جل اور اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلا جس میں شفاہ ہے کس میں شہد میں لوگوں کے لیے یقیناً اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ ایک آیت دو آیات میں اللہ سبحانہ تعالی نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا اور اسی تذکرے کی بنیاد پر اس صورت کا نام بھی سورہ النحل کیونکہ نحل کس کو کہا جاتا ہے شہد کی مکھی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے مکھی کی طرف وحی کی یہ دو آیات اتنی خوبصورت ہے اور اتنی تفسیر طلب ہے کہ جب ہم اپنی معلومات کے سیشن میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس آیت کی تفسیر بیان کرتے کرتے بس سوقات ڈیڑھ دو گھنٹے کی کلاس بھی کم پڑ جایا کرتی ہے لیکن بہرحال ان نشستوں میں ہم اتنی وضاحت تو نہیں کر پائیں گے لیکن میں مختصراً جو ایک بات ہائلائٹ کر دوں کہ دیکھیں چھوٹا سا ایک کیڑا ایک ہلکا سا چھوٹی سے یہ اڑنے والا ایک کیڑا شہد کی مکھی اس کا دماغ ہمیں سائنٹس بتایتے ہیں اس کا برین جو ہے نا وہ ایک سوئی کی ٹپ ایک سوئی کے نکے جتنا ہے اتنا ڈاٹ جتنا چھوٹا اس کا دماغ ہے اور اس چھوٹے سے دماغ والی ایک مکھی اللہ کے وحی کے احقامات کی اطاعت کرتی ہے اللہ نے وحی کے ذریعے جو حکم بتایا ہے کہ تو کہاں چھتے بنا آپ دیکھیں یہ بہت ایک سائنٹیفک سی بات ہے کہ یہاں آ رہا ہے کہ شہد کی مکھی کو وحی کے ذریعے جو بتایا گیا نا کہ کہاں کہاں اپنے چھتے بنا آج جب یہ سٹیٹسٹکس کٹھے کیے گئے کہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کہاں پہ سب سے زیادہ پھر کہاں پر اور پھر کہاں پر تو یہ فیکٹس ان فگرز نے شو کیا کہ شہد کی مکھیاں سب سے زیادہ چھتے پہاڑوں میں بناتی ہیں یہاں ذرا ترتیب دیکھئے اللہ نے وحی کس آرڈر میں کی تھی اسی ترتیب میں وہ اپنے چھتے بناتی ہیں شہد کی مکھیوں کے چھتے سب سے زیادہ پہاڑوں میں پھر اس سے کم درختوں میں اس سے کم ٹیٹیوں اور پھر اس سے کم بیلوں میں پائے جاتے ہیں دیکھ لیجئے وحی کی اطاعت کا طریقہ جہاں جہاں ان کو بتایا گیا ہے اسی ترجیح کو وہ اپنی ترجیح بناتی ہیں حصول سمجھ لیجئے مختصر سا سیدھا سادھا سا حصول ہے یہ چھوٹی سی شہد کی مکھی اپنے سوئی کے نکے کے برابر دماغ رکھنے والی مکھی اتنے چھوٹے دماغ رکھنے والی مکھی جب اللہ کے احقامات کو اپنی زندگی کی ترجیح بنا لیتی ہے اللہ کی وحی کی ترجیحات کے مطابق زندگی گزارتی ہیں اور اللہ کی وحی کی بات کی تائید اور اس کی اطاعت کرنے لگتی ہیں تو پھر کتنا بڑا کام اور کتنی مفید چیز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جو شفاؤ لناس شہد جو اتنی مفید چیز ہے وہ شہد کی مکھی اور اگر آپ دیکھیں کہ ہم اتنے اتنے بڑے دماغ رکھنے والے جن کے دماغ اور ان کی کھوپڑیوں کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالی نے اس دماغ کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی وہ ایک ہڈی کی کھوپڑی بنائی اور دماغ بھی اس شہد کی مکھی اگر یہ دماغ اللہ کے احکامات کے مطابق چلنے لگیں گے اللہ کے احکامات کی ترجیحات کو ماننے لگیں گے تو بتائیں کتنی خیر نکلے گی کتنی بھلائی نکلے گی اور کتنا انسانیت کو فیض پہنچانے کی انشاءاللہ میں اور آپ قابل ہو جائیں گے اللہ ان احکامات کو اپنے ذینوں میں راست کر کے اپنے ذینوں دنوں دماغ کو اس میں رنگ کے اللہ اس معاشرے کو اپنے گھرانوں کو اور اپنی آخرت اور دنیا کو فیض پہنچانے کی توفیق قطع فرما دے شہد کی مکھی بہت کام کرتی ہے بہت کچھ کرتی ہے میں پھر بتا رہی ہوں بات کریں گے تو شاید دو تین گھنٹے خزار جائیں گے لیکن یاد رکھ لیجئے گا شہد کی اس مکھی نے اپنے کام کے طریقے سے مجھے اور آپ کو کچھ جو طریقے سکھائیں ہیں وہ سکھا گئی ہے شہد کی مکھی مونس ہے کیسے گھر بسانا ہے کیسے شہد چوسنا ہے شہد سے رس سے شہد بنانا ہے کیسے بچوں کو سنبھالنا ہے کیسے گھر کے توازن میں عدل کو قائم کرنا ہے یہ سکھا گئی درس دے گئی ہے مونس ہم سب مونسوں کس کا اللہ کی اطاعت کا اللہ کی فرما برداری کا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا یہ ہنر سکھا گئی ہمیں گھر بنانے کا یہ ہنر سکھا گئی ہمیں آپس کی محبت تخوت بھائی چارے کا اتحاد کا باہمی رواداری کا اپس کے فرقہ واریت لڑائی جھگڑے سے بچنے کا یہ درست دے گئی ہمیں مسلسل ساری زندگی محنت کام کرتے رہنے کا یہ درست دے جاتی ہے ہمیں دن رات کام کرنے کا یہ سکھا دیتی ہے ہمیں گھر کے بچوں کی حفاظت کے طریقے بڑوں کے اور اپنے سے عدب والوں کی عدب کے طریقے اور کتنی محنت کتنی جا فشانی کام کام بس کام یہ سکھاتی ہے ہمیں نظم و ضب یہ سکھاتی ہے ہمیں دسپلن سے گزارنے کا طریقہ کیسے کتنی محنت سے وہ جاتی ہے پتہ نہیں کتنی کتنی اڑانوں میں جاتی ہے وہ رس چوس کے لاتی ہے رس چوس کے اس کو اس کو شہد بنا کے ان چھوٹے چھوٹے خال والے خزانوں میں ڈالتی ہے اور پھر اپنے ننے ننے پروں کے ساتھ ہوا دیکھیں اس کو گاڑا کر کے اس کو خوش کر کے اس کو بروقت پلاننگ کے ساتھ استعمال کرتی ہے زیادہ کھا نہیں دیتی زیادہ بچا نہیں لیتی زندگی کا اعتدال خیر الاموری اور ستیہاں سکھا گئی اتنا کچھ سکھا گئی آج امت کی خواتین کو گویا شرما گئی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس چھوٹے سے کیڑے سے اس کے بہت سے زندگی کے سبق سیکھنے اور اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کے رنگ بھننے کی توفیق عطا فرما دے دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا وہ تمہیں موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بترین عمر کونسی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا میں عرض لیل عمر اللہ مجھے اس عمر سے بچا لے جو سب عمروں سے زلیل عمر ہے اللہ فرماتا ہے کونسی عمر تاکہ وہ سب کچھ نہ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جاننے حق یہ ہے کہ اللہ ہی اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی کامل یعنی کامل قدرت اور علم تو اللہ کے پاس ہے اللہ بڑا سے بڑا عالم بھیجے بڑا سے بڑا کام کرنے والا فہم پن فراست والا بھیجتا ہے لیکن اگر وہ اگر وہ عرض لیل عمر کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے تو پھر حالت کیا ہے بڑھاپے کی حالت واقعی واقعی ایسی حالت ہے اللہم انی اعوذ بکا میں عرض لیل عمر ایسی حالت ہے کہ آپ دیکھیں اس میں نہ بھوک وہ رہتی ہے نہ نیند وہ رہتی ہے نہ طاقت وہ رہتی ہے نہ حافظہ وہ رہتا ہے نہ فہم وہ رہتا ہے نہ بات چیت کی صلاحیت رہتی ہے نہ سمجھ بوجھ کی صلاحیت رہتی ہے نہ جسمانی طاقت رہتی ہے نہ وہ پہچان رہتی ہے نہ وہ انداز رہتی ہے نہ چل سکتا ہے نہ ویسے بول سکتا ہے نہ ویسے بات کر سکتا ہے نہ مدہ بیان کر سکتا ہے یہ بوڑا کیا بن جاتا ہے بلکل بچہ بن جاتا ہے ایسے ہیں نا اسی لئے ان بزرگوں کے لئے اسی لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو ہمارے بچوں سے شفقت اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہیں ان کی عزت ان کے ساتھ احترام ان کے ساتھ نربی ان کے ساتھ حسن سلوک حسن اخلاق اور ان کی خدمت کرنے کی تاقید کی گئی اور یہ پرائی خاتون وہ بڑیاں جس کی کمر جھکی تھی جس کے بال صفیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا سامان اٹھا کر اس کو اپنے ٹھکانے تک پہنچاتے نظر آتے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی زرزل عمر سے بچنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ بڑھاپے کی محتاجیوں سے بھی بچا لے اور اللہ جو ہمارے بزرگ ہمارے سامنے اس عمر کو پہنچ چکے ہیں اللہ ہمیں بھی ان کے حق قطع کرنے قرآن و حدیث کے پیمانے کے مطابق ان سے حسن سلوک کرنے حسن اخلاق کرنے نرمی سے پیش آنے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے ان کی خدمت کر کے اپنی جنت سوارنے کی توفیق قطع فرما دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رسک میں فضیلت عطا کی ہے پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دیئے وہ ایسے تو نہیں ہیں کہ اپنے رسک اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیتے ہوں تاکہ دونوں سے اس میں برابر کے حصے دار بن جائیں تو کیا اللہ ہی کا حسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ دیکھو دنیا میں میں کسی کو زاردہ دیتا ہوں وہ مالک ہوتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہوں وہ مملوک ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ ہے وہ آقا ہے دوسرا اس کا غلام ہے تو دنیا میں یہ مال کی تفریق کی وجہ سے آقا اور غلام کیا آقا اپنا مال اپنے غلام کو دیکھ کے برابر ہو جاتا ہے نہیں ہوتا نا کوئی آقا اپنے غلام کو اپنے برابر نہیں بناتا کوئی مالک اپنے مملوک کو اپنے برابر نہیں بناتا تو گویا دنیا میں تم مالک اور مملوک کے فرق کو پہچانتے ہو اور اس کو قائم بھی رکھتے ہو دنیا میں تم آقا اور غلام کے فرق کو پہچانتے بھی ہو اس کو قائم بھی رکھتے ہو تو کیا تم ایسے ہی احمق اور بے وقوف بن جاتے ہو کہ خالق اور مخلوق کے فرق کو نہ پہچانتے ہو اور نا قائم رکھتے ہو زد کس پر لگائی جا رہی ہے خالق کے شرک کے ساتھ مخلوق کو خالق کے ساتھ شرک کر کے شرک کی نفی کی جا رہی ہے کیوں کیونکہ سورہ نحل کا بنیادی مضمون عقیدہ توحید کا رسوخ اور شرک کی نفی ہے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی ہیں اور اس نے بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے ہیں اور کیا اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی ہیں پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں بیوی بات دل کو مانتے ہیں اور اللہ کی احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں نہ آسمان سے کچھ نہ آسمانوں سے انہیں کچھ رسط دینا ہے نہ زمین نے اور نہ یہ وہ کام کر بھی سکتے ہیں پس اللہ کے لیے مثالیں نہ کھڑو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ ایک مثال اور دیتا ہے ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے خود کوئی اختیار نہیں رکھتا دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رسک رکھا اور وہ اس میں کھلے چھپے خوب خرچ کرتا ہے بتاؤ دونوں برابر ہیں آقا غلام برابر ہیں مالک مملوک برابر ہیں نہیں نا تو خالق اور مخلوق بھی برابر نہیں الحمدللہ مگر اکثر لوگ سیدھی رہت کو نہیں جانتے یہ ساری باتیں سمجھتے ہو وہاں شرک کی حقیقت تمہیں سمجھ نہیں آتے اللہ شرک کو پہچاننے شرک سے اجتناب کرنے پرہیز کرنے اور معاشرے سے اس شرک کو اکھارنا ہم سب کے لیے آسان کر دے اللہ ایک اور مثال دیتا ہے دو آدمی ہیں ایک گنگا ہے بہرا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا یہ کون ہے سمم بکمم عمیم فہم لا یرجیون یہ وہ بندہ ہے جو اندہ بہرا بن کے اپنے رب کی بندگی نہیں کر رہا نا آپ نے آقا پر بوجھ بنائے جتر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اسے بننا آئے دوسرا شخص ایسا ہے انصاف کا حکم دیتا ہے خدرہ راز پر قائم ہے بتاؤ کیا یہ دونوں اقصہ ہیں اور زمین اور آسمان کی پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ کو ہے اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہیں لے گا مگر بس اتنی دیر جس میں آدمی کی پلک چھپک جائے بلکہ اس سے بھی کچھ کم حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا تو کتنی تھوڑی مولت ہے حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ ایک شخص اپنا کپڑا ناب رہا ہوگا کپڑا بیچنے والا دکاندار اپنا کپڑا ناب رہا ہوگا اس کو ناب کے کاٹنے کی محلت نہیں ہوگی کہ قیامت برپا ہو جائے گی ایک شخص پینے والا برطن اٹھا کے پینے لگے گا یعنی کھانے پینا کھانے والا کھانے یا پینے لگے گا تو اس کو لقمہ حلق سے نیچے لے جانے کی محلت نہیں ہوگی اور قیامت برپا ہو جائے اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے ہم سب اس حال میں رہے ہیں نا اسے تمہیں کان دیئے آنکھیں دیں سوچنے والے دل دیئے اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ کل ہم نے شکر کا طریقہ سیکھا تھا زبان سے شکر الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے ان تینوں نعمتوں پر شکر کا طریقہ شکر کا طریقہ دورائیں زبان سے شکر دل میں شکر عمل سے شکر اب ان تینوں نعمتوں پر شکر کا طریقہ پہلا تو زبان سے شکر ہوگا الحمدللہ اللہ تُو نے قوت سماد دی کان دیئے آنکھیں دیئے بسارت دی بصیرت دی اللہ دل سلامت دیئے یہ زبان سے شکر کا طریقہ دوسرا شکر کا طریقہ دن میں رب کو محسن بنانا ہے اس رب نے میری آنکھیں کان دل سلامت کیے رب میرا محبوب بن گیا رب میرا آد بن گیا وہ میرا محسن بن گیا عملی شکر کا طریقہ کیا ہے اس کان کو آنکھ کو دل کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی ناراضگی سے بچ کر اس کی حدود کے دائرے کے اندر رہ کر اور جنت کے حصول کے لیے استعمال کرنا ہے یہ ہے عملی طریقہ ان نعمتوں کا ہم اپنی آنکھ کو کیسے استعمال کریں گے آنکھ کی نعمت کے شکر کا طریقہ پھر کیا ہوگا عملی شکر کا طریقہ کہ میری آنکھ میری آنکھ اللہ کی حدود کے مطابق دیکھے گی اللہ کی قدود مطابق دیکھے گی میری آنکھ قرآن کی آیات کو پڑھنے اس کے ترجمے تفسیر احادیث کی قطب کو پڑھنے دنیا کے علم اور فن اور ہنر کو حاصل کرنے کے لیے تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو میری آنکھ استعمال ہوگی میری آنکھ اردگرد کائنات کی نشانیاں دیکھ کر رب کو پہچاننے کے لیے تو استعمال ہوگی میری آنکھ اردگرد گھومے گی میری نظر اردگرد میں دوڑاؤں گی اللہ کے ضرورت مندوں حاجت مندوں دکھی پریشان بیماروں کی معاونت کے لیے تو میری آنکھ کھومے گی ان کو تو میری آنکھ بے لباسوں کو بھوکوں پیاسوں بیماروں کو تو میری آنکھوں کی نگاہیں تلاش کریں گی اور پھر میری آنکھ تلاش کرے گی کہاں دین کے نفاظ کے لیے میری معابنت کی ضرورت ہے یہ تو میری آنکھ سب کرے گی لیکن میری آنکھ کوئی ایسی چیز کوئی ایسا نظارہ کوئی ایسی تصویر کسی کے جسم کا ایسا حصہ جس کے لیے میری آنکھ ڈالنا میرے رب نے جائز نہیں کیا وہاں میں آنکھ کو چھکا لوں گی وہاں میں نگاہوں کو زب میں رکھوں گی یہ ہے آنکھ کی نعمت کی شکر کا طریقہ کانوں کی شکر کی نعمت نعمت کی شکر کا طریقہ کیا ہے میری کان قرآن کی سماحت کریں گے میری کان آواز ازان کی سن کر اس کا جواب بھی دیں گے لبائک کہہ کے لیے میرے جسم کو نماز کی خبر دے کے جسم کو جھکنے کی طرف مائل بھی کریں گے میرا کان اردگیرد کسی بیمار کسی مظلوم کسی حاجت من کی پکار کے لیے کھلنا بھی رکھے گا میرا کان نعمن انسوری اللہ کی پکار پر لبائک کہنے کے لیے ہر وقت چھکنہ بھی رہے گا کہیں سے کوئی آواز آئے میرا کان دروازے دروازے ہے من انسوری اللہ کی آواز پر میرا کان پورا کھلا کان بن جائے گا اور پھر میرا کان میرا کان اللہ کے احقامات اللہ کی نف فرمانے کی باتیں بے ہیائی فہاشی اوریانی کی قصے موم الخرافات کی بکواز لحو الخدیث جو انشاءاللہ ہم سورہ لقمان میں پڑھیں گے وضاہ سے کوئی لحو الخدیث کے اندر میرا کان مبدلہ نہیں ہوگا میرا دل میرا دل مجھے رب نے دیا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو میرے دل کو اللہ نے پیدا کیا اس میں اللہ کی پہچان ہوگی اس کا تقوی ہوگا دل کے شکر کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اس میں اللہ کی محبت بسائی جائے اس کا تقوی بسائی جائے اس کا شکر سے اس دل کو بھر لیا جائے اس کا توقل اور کنات اس زیور سے دل کو آراستہ کیا جائے لیکن دل کے اندر کیا نہیں ہوگا دنیا کی محبت نہیں بسائیں گے یہ نشکری ہے دل کی نعمت کے شکر کا طریقہ ہے دل کی محبت دنیا کی محبت کو نکالنا حرص حوص تمہ لالچ کو نکالنا نہ شکری سے بچ کر دل کی نعمت کے شکر کا طریقہ ہے دل کو کینے بغض قدورتیں میں نے بتایا تھے نا کل مراتب ان سے پاک کرنا دل کے جیسے خوبصورت ٹکڑے کی شکر کا طریقہ یہ ہے اس کو حسد سے اس کو تقبر سے اس کو گندی خواہشوں اور آرزوں سے حرام کی جست جوز سے دل کو صاف رکھنا ہے اللہ ہمین تین آزا کی حفاظت کی بہترین توفیق کتاب فرمائے اللہم اتواخر قلبی من نفا کی اللہم اتواخر قلبی من نفا کی وعملی من الریای وللسانی من القذب وعینی من الخیانت کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا ارے آنکھوں کے حفاظت کرتے ہو ادگیت کائنات کی نشانیاں دیکھو نا اللہ کو پہچانو کہ تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائی آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے اس میں بہت سے نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں اللہ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا اس نے جانوروں کی کھانوں سے تمہارے لئے ایسے مکان پیدا کیے جن کو تم سفر اور قیام یہ کیا ہیں وہ پورٹیبل سے ٹینٹس وغیرہ شامیانے اور خیمے وغیرہ ہے نا تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو اس نے جانوروں کی صوف اول بالوں سے تمہارے لئے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مقررہ مدد تک تمہارے کام آتی ہیں اس نے اپنی پیدا کیوی بہت سی چیزیں تمہارے سائے کا انتظام کیا پہاڑوں میں تمہارے لئے پناہ گائیں یہ وہ غاریں اور کیوز ہیں نا اور تمہیں ایسی پرشاکیں بھی بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتیں کوئی دوسری پرشاکیں جو آپس میں جنگ میں تمہاری حفاظت کریں سب ہیں تیرے لئے اور تو ہے اپنے خدا کے لئے یہ سکھا رہا ہے اللہ اب اگر یہ لوگ مو موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغامیں حق پہنچا دینے کے زوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ اللہ کو احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق کو ماننے کیلئے بس تیار ہی نہیں انہیں کچھ ہوش ہے یعنی جو حق کو مانتے نہیں ہیں انہیں شکری کرتے ہیں انہیں کچھ ہوش ہے اس روز کیا بنے گا جب ہم ہر عمت میں سے ایک گروہ کھڑا کریں گے پھر کعپنوں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا نہیں ان سے توبہ اور استغفار کا مطالبہ ہوگا توبہ کا مطالبہ کب ہے آج اللہ کیا کہتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو توبو الاللہ جمعیع لعلکم توفلہون اور اللہ کیا وان کرتا ہے وَمَن لَمْ يَطُبْ جو توبہ نہیں کرتا فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ ہمیں ان ظالموں میں سنہ بنائے ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی انہیں لحمہ بھر محلت دی جائے گی اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے وے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پرورتگار یہی ہیں ہاں یہی ہیں وہ ہمارے شریک جنہیں ہم نے چھوڑ کر تمہیں پکارا اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاحب جواب دیں گے تم جھوٹے ہو اس وقت یہ صاحب اللہ کے حضور جھک جائیں گے آپ کو پتہ ہے نا لِلَاہِ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ سب نے جھک جانا ہے کچھ لوگ جھکنے کی خواہش کے باوجود دائیں بائیں آنکھے پیچھے دیکھیں گے اور جھکنے کی خواہش ہوگی کہ ہم بھی اللہ حضور واحد کے اللہ کے جھک جائیں لیکن ان کی کمریں لوہے کے تختیں اور لکڑی کے تختوں کی بنا دی جائیں گی اور وہ نہیں جھکیں گے یاد رکھئے گا بے نمازیوں کا حساب ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے دن بے نمازیوں کا حساب کارون فیرون حامان اور عبی بن خلق کے ساتھ ہوگا قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا تم دنیا میں تو سب رلے ملے تھے نا چھٹے بٹے کوئی نہیں تھے لگ الگ نہیں ہوا تھا سب رلے ملے تھے محفلوں میں گھروں میں مجلسوں میں سب بے ایک سٹام تھے لیکن قیامت کے دن الگ کر دیا جائے گا بے نمازیوں کا حساب کارون فیرون حامان اور عبی بن قلف اور پھر آپ نے فرمایا ان کے لیے نہ کوئی نور ہوگا نہ کوئی برہان ہوگا اور نہ کوئی روشنی ہوگی اللہم لا تجعلن منہم سب اللہ کے حضور جھوک جائیں گے اور ان کی ساری افتراء پر دازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے تھے جن لوگوں نے قفر کی راہ اختیار کی تھی اور دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے استغفر اللہ رب اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے ذرا خبردار تو کر دو جب ہم ہر عمت میں سے خود انہی کے اندر سے گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو ان کے مقابلے میں شہادت دے گا اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لئے ہم تمہیں لائیں گے اللہ اس دن ہمیں عزتیں عطا فرما دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا پروانہ عطا فرما دینا اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ قطاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور یہ کتاب کیا ہے خدا و رحمتوں و بشرا للمسلمین اللہ مسلم بنا دے اللہ اس کتاب کو ہمارے لئے خدایہ رحمت اور خوشکبری کا ذریعہ بنا دے آیت نمبر نوے رکو نمبر تین ان اللہ یأمر بالعہدلی والعہسان و ایتائی ذلقربا و ینحان الفخشائی والمنکری والباغ والباغ یعیزکم لان لکم تذکرون اللہ حکم دیتا ہے یہ وہ آیت ہے یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کو حضرت عثمان بن معزون نے جب سنا تو وہ اسلام قبول کر گئے یہ وہ آیت ہے جو شاید آپ نے اگر جمعہ کا خطبہ سنا ہوگا تو اس کو اس آیت میں رکھا اس آیت کو جمعہ کی خطبے کا حصہ بنایا گیا ہے حیاتِ طیبہ میں نہیں اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک تعلق حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھا انشاءاللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بہت سے کشتے آگے آتے رہیں گے ان کے دور میں اس کو جمعہ کی نماز کے خطبے میں شامل کر دیا گیا آیت کے الفاظ کے شروع میں کہا جا رہا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُو پیشہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے قرآن سارے کا سارا ہی احقاماتِ الٰہی پر مشتمل ہے قرآن سارے کا سارا احقاماتِ اکیم السلاطہ حکم ہے آتو زکاة حکم ہے اتم الحجہ والعمرہ حکم ہے یہ سب احقاماتِ الٰہی ہیں قرآن سارے کا سارا احقاماتِ الٰہی پر مشتمل ہے لیکن قرآن کے اندر اکثر جگہ پر ینہا رکھا گیا ہے منع کیا گیا دوز اینڈونٹس پورے کے پورے قرآن کے اندر موجود ہیں تم کیا کرو تم تم بتوں کی نجازت سے بجداؤ وجتانے بو اجتناب کرو بتوں کی نجازت سے وجتانے بو قول الزور جھوٹ سے بجداؤ یہ دوانٹس ہیں قرآن کے اندر ہر جگہ پر دوز دوانٹس امر نہیں موجود ہیں لیکن یہ وہ آیت ہے جس میں خاص طور پر اللہ نے ہی کو اپنے ڈو اور ڈونٹ کو امر اور نہیں کہہ کر بتایا ہے تو یہ سپیسیفائیڈ کر کے جب بتایا گیا کہ یہ میرا حکم ہے تو یہ تین باتیں تو پھر اللہ کی کیٹیگوریکل حکم ہے اور یہ تین باتیں اللہ کی واضح کیٹیگوریل ہائی لائٹڈ نہیں ہیں تین حکم اللہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے عدل کا عدل کا مطلب کیا ہے برابری کو قائم رکھنا توازن کو قائم رکھنا انصاف کو قائم رکھنا میرا رب عادل ہے میرا رب عادل ہے اور میرا رب ایسا عادل ہے کہ قیامت کے دن وہ عدل کرنے والا ہے اور عدل ہی کو پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَزَعَ الْمِيزَانِ بَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَانِ اللہ حکم دیتا ہے کہ دیکھو میں نے ایک نظامِ عدل قائم کیا کائنات کو میں نے نظامِ عدل پر وضا کیا تم میرے نظامِ عدل کے اندر فطور اور بگاڑ نہ ڈالو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ واقعات آگے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عمر فاروق ہیں فاروق عدل کرنے والے کا ان کو لقب دیا گیا آپ عدل کرنے والے ہیں آپ کے صحابہ عدل کرنے والے ہیں آپ کے خلفاء خلفائر راشدین عدل کرنے والے ہیں اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے عدل وہ چیز ہے جس گھرانے سے اٹھ جاتا ہے اس میں فتنہ فساد عام ہو جاتا ہے آج اگر چاہتے ہیں کہ فتنے فساد کا خاتمہ ہو جائے تو قرآن کے نظام میں عدل کو قائم کرنا اور معاشرے کے اندر ہر سطح پر عدل کو قائم کرنا لازم اپنے حکومتی سطح پر عدلیہ کی سطح پر عدل لازم اس پر میں آگے بات کرتی رہوں گی عدلیہ کی سطح پر عدل لازم ہے معاشرتی سطح پر عدل لازم ہے اور گھرے لو سطح پر عدل لازم ہے اور یاد رکھئے کہ معاشرتی سطح پر عدل تب ہی آتا ہے جب یہ گھرے لو سطح سے اٹھ کے جاتا ہے گھروں کے اندر عدل کا نمونہ قائم ہوگا والدین گھروں کے اندر عدل کا نمونہ قائم کریں گے تو انہی گھرانوں سے نکنے والے چاہوچراغ جو ہیں وہ کیا کریں گے وہ معاشرے کے اندر عدل کا نظام قائم کریں گے اپنی اولادوں کے درمیان بیٹے بیٹیوں کے درمیان عدل بہو اور بیٹی کے درمیان عدل میں وضاحت سے بات کروں گی آگے جا کے بیٹے اور داماد کے درمیان عدل بیٹے اور بہو کے درمیان عدل بیٹی اور داماد کے درمیان عدل بہن بھائیوں کے درمیان عدل ملازم و ماتیتوں کے درمیان عدل سسرال اور میکے کے درمیان عدل زندگی کے گھر کے ہر شعبے میں عدل کرنا ہے معاشرتی سطح پر عدل کرنا ہے حکومتی قومی سطح پر عدل کرنا ہے عدل وہ چیز ہے جو فتن پسات کو ختم کر کے امن کو قائم کرنے کا ذریعہ بنتی دوسرا حکم والإحسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عدل کیلئے ویسے بھی کہا ہے نا اے عدلو عدل کیو عدل کیا کرو وحوا اقربو لتقوی یہ تقوی کے کاموں کے قریب ہیں اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدل اس وقت تک کرو چاہیے اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات تمہارے بھائی بہن عزیز اشتدار بھی کیوں نہ آجائے یہ ہے وہ عدل کا سبق جو اللہ نے قرآن میں دیا اور پھر اللہ نے احسان کا حکم احسان اللہ کا حکم ہے حکم خداوندی ہے احسان ہے کیا تو حوالوں سے سمجھ لیجی آج دیفنیشن سمجھ لیجی آگے مثالیں جلدی رہیں گے آہستہ آہستہ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبھی کچھ سمجھا بھی دے گا احسان کس کو کہتے ہیں بنیادی دیفنیشن سمجھ لیجی احسان ہر اس عمل کو کہتے ہیں ایک تو جس میں حسن ہو اور اس چہرے اور لباس کا حسن نہیں جس میں اخلاق کا حسن ہو جس میں معاملات کا حسن ہو یا جس میں عبادات کا حسن ہو وہ احسان ہے اور پھر احسان اس عمل کو کہتے ہیں جب کرنے والا اپنے فرض سے بڑھ کے کرتا ہے جس کا حق ہے اس کو اس کے حق سے زیادہ دیتا ہے وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ ذہن میں رکھیے گا اپنے فرض سے بڑھ کر کرنا اس کو حق سے زیادہ دینا اور پھر احسان یہ ہے کہ دنیا کے لیے نہیں کسی کو رازی کرنے یا اپنی نامبری اور شہرت کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا یہ احسان ہے اور پھر کسی کو محض سکون اور رہت دینے کے لیے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں نفع نقصان پارنے کے لیے نہیں محض کسی کو رازی کرنے کے لیے کام کرنا یہ احسان ہے احسان پھر کیا ہے جس میں اخلاق کا حسن ہو یہ وہی حسن ہے اِنَّقَلَ عَلَىٰ حُلُقٍ عَزِيمٍ مُحْسِنِ انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان آپ کے حسن اخلاق میں اچھا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق کے پیمانے پر فائز اخلاق وہی ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں مجھے تم میں سے سب سے زیادہ پسند اور نشست میں مجھ سے زیادہ قریب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں عیشان حسن اخلاق تمام عبال پر سبقت لے گئے قیامت کے دن جس نے نامال کو تولہ جائے گا وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمل اخلاق ہوں گے اور آپ نے دعا سیکھا دی اللہ جیسے چیرے کو تو نے خوبصورت بنا دیا ہے ویسے میرے اخلاق کو خوبصورت بنا دے یہ ہے محسن جس کے اخلاق خوبصورت ہے محسن وہ ہے جس کے معاملات ڈیلنگز ماں باپ بہن بھائی رشتداروں ماتہتوں ملازموں سب کے ساتھ اس کی ڈیلنگز اس کے معاملات کے اندر خسن ہے اس نے سلوک ہے رواتاری ہے محبت ہے اخلاس ہے قلوس ہے سب سے بڑھ کے اخلاق کا خسن ہے جس کے معاملات ہیں محسن وہ ہے جس کی عبادات میں حسن ہے رب عینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک دعا لیکن عبادات کا حسن کیا ہے کسی نے پوچھا یہ نماز میں احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں احسان یہ ہے کہ تُو نماز ایسے پڑ کہ تُو گویا رب کو دیکھ رہا ہے نماز میں احسان یہ ہے کہ تُو نماز ایسے پڑ کہ تُو گویا رب کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہیں لان سکتا تو کم از کم ایسے ضرور پڑھ کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے محسن اس کی نماز میں خسن ہے تو لہٰذا حق سے زیادہ دینے والا فرض سے زیادہ کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا محض لوگوں کو سکون اور راحت دینے والا حسن اخلاق حسن سکلوک حسن معاملات اور حسن عبادت سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق قطع کرنا یہ اللہ نے کہا کہ احسان کرو احسان کے بعد کیا کرو عدل اور احسان کے بعد کن کو دو اللہ نے آج بہت اہم حق بتا دیا تمہارے جو قرابت دار تمہارے رشتے دار دو دفعہ ہم اس سے پہلے اللہ کے سیانے بندوں سمجھدار بندوں کی اولوالالباب کی صفات یہ پڑ چکے ہیں اللہ کے ہاں سیانے وہ ہیں جو رحم کے رشتوں کو جوڑ دیں اللہ نے اپنے حکم میں بتا دیا کہ وہ جو رحم کے رشتوں کو جوڑنے کی تاقید کی ہیں ان کو دو یہ وہ رشتہ دار ہیں یہ وہ رحم کے رشتے ہیں جن کے لئے حدیث نے فرما دیا تھا حدیث قدسی نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ رحم رحمان سے مشتق ہے جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا جو اس کو کٹے گا میں اس کو کٹوں گا اور آپ نے بتا دیا تھا قطع رحمی کرنے والا رحم کے رشتوں کو کٹنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا اور آپ نے طریقہ سکھا دیا تھا بدلے میں صلح رحمی کرنے والا مکمل صلح رحمی نہیں کرتا آپ نے بتایا مجھے حکم ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھے نہ دے میں اسے دوں جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے ماف کروں ایک شخص نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ عزیز ہیں میرے کچھ عزیز ہیں میں اسے جڑتا ہوں وہ مجھ سے کٹتے ہیں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں میں انہیں ماف کرتا ہوں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں میں درگزر کرتا ہوں ظیاتی کرتے ہیں میں کیا کروں آپ صلح اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلح رحمی کا درست دیا تھا تو جو کر رہا ہے تو کرتا رہے کٹنے والوں کے ساتھ چڑتا رہے ظیاتی کرنے والوں کو ماف کرتا رہے ظلم کرنے والوں کو درگزر کرتا رہے تو جو کر رہا ہے تو کرتا رہے تیرہ عیسہ کرنا ان کے موں میں جہنم کی آگ یا راہ بھرنا ہے آپ نے فرما دیا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے عمر یا اس کے مال میں برقت ہو جائے سب ہی چاہتے ہیں آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے وہ صلح رحمی کرے جنت میں جانے والے عامال پوچھے گئے تو فرمایا گیا کیا کرو بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاؤ نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں تم جنت میں تاخل ہو جاؤ گے متنبع کر دیا گیا حدیث کو کہ ہر شخص کے عامال پیر اور جمع رات کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں دو لوگوں کا حساب اللہ کے ہاں مؤخر کر دیا جاتا ہے حاضر نہیں ہوتا وہ دو رحم کے رشتے جو آپس میں روٹھے ہیں کسی مومن کے لیے حدیث نے بتا دیا یہ جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو بغیر کسی وجہ کے تین دن تین رات سے زیادہ ناراض رکھے اور حدیث نے اس بات پہ بھی متنبع کر دیا کہ اگر ایک سال سے زیادہ خفا رکھا تو تو نے گویا اس کا قتل کر دیا اور یہ بھی حدیث نے بتا دیا کہ وہ دو مومن جو اس حال میں ملتے ہیں کہ روٹ کے ایک اپنا چہرہ ادھر اور دوسرہ اپنا چہرہ ادھر کر لیتا ہے اللہ کی رحمت کے قریب وہ شخص ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے اور اللہ کی رحمت ہی نہیں اللہ کی جنت وہ شخص جو لڑائی جھگڑا ختم کرنے تر کے نظام میں پہل کرتا ہے وہ جنت نہیں جنت کے وسط سینٹر آف جنہ ہارٹ آف جنہ میں اپنا چھوٹی سی کوٹھی نہیں اپنا چھوٹا سا جھوپڑا نہیں جنت کے وسط میں اپنا محل بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ان رشتوں کو اللہ نے کہا ایدھا ایدھل قربہ ان کو دو رشتداروں کو دینے کا حکم ہے فاتیدھل قربہ حق کا ہو ان کا حق سمجھ کے دینا ہے سانجتہ کے نہیں دینا کیسے دینا ہے حق سمجھ کے کیا دینا ہے ان کو محبت دینی ہے توجہ دینی ہے وقت دینی ہے اہمیت دینی ہے ان کو اچھے مشورے دینے ہیں ان کو خلوص اخلاصی سار دینا ہے اپنی طرف سے ان کی خاطر قربانی دینی ہے ان کو جو دین کا علم آپ تک پہنچا ہے وہ ان تک پہنچا کے ان کو یہ علم کے خزانے دینے ہیں اور پھر سب سے بڑھ کے اگر وہ مال کے مستحق ہیں زقاة کے مستحق ہیں تو ان کو زقاة دے کے دوہرہ عجر لینا ہے ایک صلح رحمی کا اور ایک اپنی زقاة و صدقات کا اگر وہ زقاة کے مستحق نہیں ہے تو ان کو صدقات دینے ہیں اور اگر ان کو صدقات کی بھی ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کو توفوں اور حدیوں کی شکل میں بھی مال دینا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اپنے والدین کے بعد اپنے کرابتداروں پر خرچ کرو تو اللہ نے تیسرا حکم یہ دیا کہ اپنے رشتداروں کو دو دینے کے موڑ میں آئے گے نا رشتداروں کو تو دیت دینا جانا کچھ نہیں بھی دینا کیا نہیں دینا تانے تشنے شکوے شکایتیں بدتمیزی بد اخلاقی بدزبانی لان تان ان کے خلاف اپنے دلوں میں بغزگینے نہیں پالنے حسب دکھ نہیں دینا اور پھر المسلمون منسلم المسلمون بلسانی و یدی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے اللہ ان دونوں آزا کی حفاظت ہمارے لئے آسان بنا دے حکم اور پھر اللہ نے منع کیا اللہ نے وینہا اللہ نے مکن منع کیا کس سے ان الفحشا ساری کے ساری فحش چیزوں سے فحش کیا ہے ہم تو بس آقاد فحش کو بے خیائی اور اریانی ہی کے حوالے سے سمجھتے ہیں لا ڈاؤٹ فحش چو ہے وہ بے خیائی اریانی ضرور ہے لیکن فحش اللہ انہی خوبصورت سیز کی تفصیل بتاتے ہیں کہ فحش کہتے ہیں ہر اس کام کو ہر اس فعل کو جس کو کرنے والا بے خودہ سمجھے یا جس کو شرمناک سمجھا جاتا ہے یعنی کرنے والا کرتے ہوئے شرم محسوس کرے یا کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے شرم محسوس کرے ہر اس کام کو کیا کہتے ہیں فحش یا کرتے ہوئے شرم آئے یا کرنے کا اعتراف کہ میں نے یہ کام کیا ہے لوگوں کے سامنے یہ مانا اور اطراف کرنے پر شرم آئے ہر ایسے کام کو فہش کہتے ہیں اس میں جھوٹ بھی آئے گا زنا بھی آئے گا چوری بھی آئے گی ڈاکہ بھی آئے گا رشوت بیمانی دھوکہ فراد سب ہی کچھ آ جائے گا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا اللہ نے سارے کے سارے فہش کو حرام کر دیا چاہے وہ کھلن کھلے اعلانیاں ہیں چاہے وہ چھپے ہوئے حرام ہے یہ فہش پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی چیز جو قرآن نے ہمیں بتائی اور کونسی چیز والمنکر منکر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے منکرات اور منکرات ہمیں حدیث کے حوالے سے پتا چلتا ہے ہر وہ چیز ہر وہ فیل ہر وہ عمل ہر وہ ایکٹیوٹی جس کی کراہت فطری طور پر دل کے اندر موجود کوئی برے سے برا معاشرہ کوئی گھندو کوئی بودمت کوئی سکھ بھی اس کام اس عمل کی کراہت اور اس کی ناپسندیدگی کو سمجھتا ہے میرا خیال ہے ہر معاشرے میں جھوٹ کی برائی سمجھی جاتی ہے چوری ڈاکہ زنا ان تمام چیزوں کی برائی ہر معاشرے کے اندر فطرت میں ان کی پہچان ہے تو یہ سب ہیں منکرات اور بغی بغاوت سرکشی ایک حد سے تجاوز اور کسی دوسرے کے حق پر دست ترازی کرنا بغاوت ہے بغاوت ہر جگہ اللہ نے منع کی وہ بغاوت چاہے بچے اپنے والدین کی کرتے ہیں چاہے بیوی اپنے شہر کی کرتی ہے سڑک پر گاڑی چلانے والا سڑک کے قوانین اور ٹریفک لوز کی کرتا ہے یا کوئی گاڑی پاک کرنے والا اس جگہ کی کرتا ہے یہ سب بغاوت ہے یاد رکھئے گا حدیث کے الفاظ ہیں راستے کو اس کا حق دو راستے کو اس کا حق دو یہ بغاوت ہے اور یہ سرکشی ہے کہ ایک جگہ کے اوپر گاڑی کھڑے کرنے کا ایک طریقہ اور ایک جگہ پر گاڑی کھڑا کرنے کے لیے نو پارک کسی کے گھر کا گیٹ ہے کسی کے گاڑی کے پیچھے کی جگہ ہے اور وہاں پر گاڑی کھڑی کر دینا یہ بغاوت ہے یہ قوانین کے خلاف ورزی ہے اور یہ راستے کو اس کا حق دینے کی کمی ہے آپ کو کبھی احساس ہے یہ چیزیں کتنی اہم ہیں ہمارے معاشرتی زندگی میں آپ کسی کے گیٹ کے دروازے باہر گاڑی کھڑی کر جاتے ہیں یا کسی کے گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی کر دی جاتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میں بھی آ رہی ہوں لیکن وہ گھر سے لے کے کسی نے پھٹی ہوئی appendicitis کے مریض کو لے کر ہسپتال پہنچنا تھا آپ کی دروازی گاڑی کے سامنے کھڑی ہوئی گاڑی آپ شاید گاڑی کھڑے کر کے تو ونڈر شاپنگ کرنے کے لیے نکل گئے شاید اس کی بیٹی کا appendix آپ کی کھڑی گاڑی کی وجہ سے پھٹ گیا اور وہ کیوٹ کرائسز کا شکار ہو گیا حدیث یاد رکھ لیجئے میرا دین بڑا جامع ہے میرا دین بڑا مکمل ہے یہ صرف عبادات اور نمازوں کا نام نہیں ہے ہر زندگی کے شعبے کی تربیت اور عدب اور سریع کے میرا دین ہمیں سکھاتا ہے اللہ ہمیں وہ ساری سریع کے سیکھنے اور سارے ہی وطیرے اپنی زندگی میں اپنانے اور بہترین اسلام کا رنگ اپنی زندگی میں لانے کی توفیق کرتا فرمائے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو اللہ کے اہدوں کو پورا کرو جب تم اسے بان لو اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد تونت ہو جبکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا اللہ تمہارے سب فیلوں سے باخبر ہے تمہاری حالت تو اس عورت کسی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی میند سے سوت کاٹا اور پھر اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہاں یہ کس عورت کا قصہ قصہ بتایا جا رہے کہ دیکھو تم اپنی حالت اس عورت کسی نہ کر لینا اس نے بڑی میند سے کپاس سے پہلے دھاگا بنایا ہوگا چرخہ کاتا ہوگا پھر اس کھڑی کے اندر ڈال کے اس دھاگے اس سوت کے ساتھ اس نے کپڑا بنا ہوگا تو اللہ کہہ رہے اگر اس نے اتنی ہماکت کی کہ اتنی میند اتنا وقت اتنی صلاحیت اتنی کوشش اتنی تھتاوت برداشت کرنے کے بعد کیا کوئی عورت ایسی احمق ہوگی کتنی مشکت کے ساتھ وہ کپڑا بنانے کے بعد اس کو کینچی کے ساتھ کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے تو اللہ نے کہا ایسی ہماکت نہ کر لینا اس احمق عورت جیسی حالت نہ کر لینا سمجھایا کیا جا رہا ہے سمجھایا یہ جا رہا ہے جب اتنی مشکتیں اتنی ریاضتیں اتنی کوششیں اتنی قربانیاں اتنے نفس کے زبط کے ساتھ تم نیکیاں کروگے نا تو صرف نیکیاں کرنا ضروری نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے نیکی صرف کرنا ضروری نہیں ہاں وہ بھی ضروری ہے لیکن نیکی کرنے کے بعد ایک تو اس کی قبولیت کی دعا دوسری اس کی قبولیت کی فکر یہ دونوں چیزیں کرنی ضروری ہیں اور پھر تیسرے نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کے ضائع ہو جانے کی فکر کرنی ضروری ہے نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے کہ یہ نیکی جو میں نے کہی ہے کہیں یہ میرے عمال لمحے سے فسل کر ضائع نہ ہو جائے میرا حال اس عورت قصہ نہ ہو جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کلی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ آپ نے پوچھا میری امت کا مزکین کون ہوگا آپ نے فرمایا یہی ہے وہ شخص آپ نے فرمایا میری امت کا مزکین وہ کا جو دھیر سی نیکیاں لے کر آئے گا نماز روز زکاة حج راتوں کو جاگ جاگ کے ٹھنڈے پانی سے وضوح کر کر کے پتہ نہیں کتنی مشکتیں پاپڑ بیل کے اس نے دھیر سی نیکیاں کر کے لائے گا لیکن قیامت میں حال ہی ہوگا اس نے کسی کا حق مارا ہوگا کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی اس کی ساری نیکیاں ظالموں کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ظالموں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گے یہ ہے عمل کر کے نیکی کو برباد کر ابھی آپ نے پچھلے دنی آیت پڑی تھی ان الحسنتیز حبنہ سییات دیکھو کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہاں ایک کیٹیگری ہے انشاءاللہ میں اس پر بھی بات کروں گی بہت سے نیکیاں ایسی ہیں کہ جب ہم وہ کرتے ہیں تو گناہوں کی بخشش اور گناہوں کی قروج کا ذریعہ بنتی ہیں لیکن وائس ورسہ بھی ہے کچھ گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو لے جاتے ہیں ان کو بھی جاننا ضروری ہے کان سے ہیں وہ گناہ اللہ سورہ بکرہ میں فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو لا تبطلو صدقاتکم بالمنی والعزا قل لذی ینققو ما لہو ریان ناسی وَلَا يُمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اے لوگوں ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اپنے صدقات کو احسان اور دکھ دے کر ضائع کر دیتے ہیں اور ریاق کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے صدقہ خیرات کرنے کے بعد یہ تین عمل کریں گے انشاءاللہ رمضان میں صدقات خیرات حفاظت کیجئے گا کہ وہ صدقہ کے ضائع ہی نہ ہو جائے تین عمل صدقے کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں احسان جتانا احسان جتانا دیکھا میں تمہیں دیتی ہوں تو تمہارا گزارہ چلتا ہے میں دو دن نہ دوں تو پھر تمہارا گزارہ نہ چلے دے دے کے جتانا دوسرا صدقہ خیرات کرنے کے بعد دکھ دینا آئی کی سورہ بکرہ پر پان چلی کٹی سنانا دل دکھنے والی دینا اور پھر میرے ٹکڑوں پہ تو تم پلتے ہو میرے دینے سے ہی تو آج تم اس جگہ پہ پہنچے ہو یہ دکھ دے کر ضائع کرنا اور پھر ریاہ دکھاوے کے لیے ضائع کرنا یہ احسان صدقہ یہ احسان دکھ اور ریاہ جو ہے یہ صدقے کے عجر کو لے جاتا ہے ضائع کرتا ہے صدقہ کرنا بھی ہے صدقہ کی نیکی کے عجر کو محفوظ کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور فکر بھی کرنی ہے ریاہ حدیث میں آتا ہے ریاہ کی نماز شرک ہے ریاہ اور دکھاوے کی نماز کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنا صدقہ محض اپنا صدقہ محض اس لیے لمبا کر لے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے مجھے نیکوکار مجھے دیندار سمجھے گا یہ کیا ہے یہ ریاہ کی نماز ہے ریاہ نماز کا عجر ختم کر دیتی ہے نماز کو شرک کے پلڑے میں شامل کر دیتی ہے ریاہ صدقات اور خیرات کا عجر ضائع کر کے صدقات اور خیرات کو شرک کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں چار عمل یاد رہیں گے کون سے احسان دکھ اور ریاہ اسی طرح حسد حسد کیا ہے حسد سے اس لیے بچنا ہے کہ وہ نیکیوں کو کیسے برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راہ کر دیتی ہے تقبر سے بچنا ہے کہ تقبر بڑے بڑے گناہ سان کر کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور پھر ایک حدیث یاد رکھئے گا آج فیرست اتنی ہے آج کی فیرست آج بنا لیجئے آخری حدیث اور عمل یاد رکھئے آپ نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں دیتی اللہ حب اس کے ساتھ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے ارے کچھ حسد نے تو اس نے احسان نے تو صدقے کا عجر ضائع کیا ریاہ کی نماز نے تو نماز کا عجر ضائع کیا ریاہ کے صدقے نے تو صدقے کا عجر خراب کیا دکھ نے تو صدقے کا عجر برباد کیا لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی اور یہ کیا ہے والدین کی نافرما برداری اکوک الوالدین والدین کی نافرما برداری رب برحم ہما کما رب یعنی صغیرہ اللہ ہم اس بترین گناہ سے بچنے اور اپنی ساری نیکیاں برباد کرنے سے بچنے والا بنا دے تم آپس میں قسموں کو آپس کے معاملات میں مکرو فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک دوسری قوم سے بڑھ کر فائدی حاصل کر لو حالانکہ اللہ اس وقت و پیمان کے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ ضرور قیامت کے روز تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا اگر اللہ کی مشیعت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی عمد بنا دے مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے ہو کر رہے گی اللہمہ حاسب نہ حساب یسیرہ اے مسلمانوں تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے دینے کا ذریعہ نہ بنا لو کیوں کہ یہ ایسا نہ ہو نا کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پانداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے رکا تھا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزام بھگتو اللہ کے عہد کو تھوڑے فائدے کے بدلے نہ بیچا کرو اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے ہم سبر کرنے والوں سے کام لینے والوں کو ان کا عجر ان کے بہترین عمال کے مطابق دیں گے اللہ سبحانہ تعالی یہ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم معاہدے کرتے ہو تو ان کو توڑ نہ دالو تمہاری بدہدی کی وجہ سے کوئی دین سے خائف نہ ہو جائے اصل میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جب کلمہ پڑھ لیتے ہو تم جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہو تو تم صرف اپنا تعرف نہیں تم اپنے کلمے اپنے کرام اپنے قرآن اور اپنے دین کے متعرف بن جاتے ہو ایک مسلمان ایک کلمہ کو ایک قرآن کا طالب ان صرف اپنے تعرف اور اپنی پہچان نہیں اپنے دین اپنے قرآن اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن جاتے اس کے اخلاق اس کے ماملات اس کے روئیوں اس کے اہد قول و قرار کو دیکھ کے لوگ دین کی احقامات کو پہچان یہی احساس قرآن کے طالب ان کو اور ہر مسلمان کو کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ نہ ہو کہ تم کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ کسی نون مسلم کے ساتھ کوئی کاروباری سطح پر کوئی دنیا کی سطح پر کوئی معاہدہ کرو کوئی اہد کرو کوئی بزنس دینی کرو اور پھر بعد میں تم بیمانی دھوکہ فراڈ خیانت کر کے تم ڈیفالٹ کر کے تم کیا کرو جیسے بس اوقات ہوتا ہے دو پارٹیز مسلمان اور غیر مسلمان پارٹی کے ترمیان ایک بزنس ڈیل ہوئی اس نے چاول فراہم کرنے اوپر چاول ڈال کے نیچے ریت ڈال دی گئی ایسے روئیے کروگے ایسی بدہدیاں کروگے تو تم اپنے آپ کو اور اپنی کمپنی نہیں اپنے دین سے لوگوں کو بدگمان کرنے کا معاملہ کروگے اے مسلمانوں تمہاری بدہدیوں کو دیکھے تمہاری خیانتوں کو دیکھے اگر کوئی تمہارے دین سے بدگمان ہو گیا ایسا ہے ان کا دین یہ سکھاتا ہے ان کا دین یہ بتاتا ہے ان کا قرآن اگر تمہارے اخلاق اور معاملات کی وجہ سے کوئی دین سے بدگمان ہو گیا تو اس کے بدگمان ہونے اور اس کے دین سے دور ہونے کا وبال تم پر ہے اللہ ہمیں یہ سمجھ کر ہمیں دین کا بہترین نمائندہ اور یہی ہے وہ ہم وعدہ کرتے ہیں اشخدو اللہ الہ الا اللہ میرے اخلاق میرے معاملات میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میرے رویے میرے لباس اللہ تیرے دین کی گواہی دینے والے ہوں گے اللہ اس وعدے کو نبھانے اور اس کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ نے فرمایا جو شخص نیک عمل کرے گا وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا بشرتے کہ وہ مومن ہو اسے ہم دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کی عجر ان کے بہترین عمل کے مطابق دیے جائیں گے جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان الرجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو کونسا ہے عدب قرآن کی تلاوت کا عدب سکھایا جا رہا ہے جب قرآن پڑھنے لگو تو کیا کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیونکہ یہ قرآن دکھاتا ہے جنت کو حاصل کرنے اور جہنم سے بچنے کا طریقہ شیطان انہو عدب و مقیم مبین چاہتا ہے کہ جہنم کے گھڑے میں گرائے اور جنت سے محروم کرے اس قزانے کو سمیٹنے کیلئے جب کوئی آتا ہے تو وہ رکاوٹیں بھی ڈالتا ہے وسوسے بھی ڈالتا ہے تو تلاوت کے آغاز اور تعلیم کے آغاز کا عدب اور صلیقہ میرے رب نے سکھا دیا کیوں پڑھا کرو اس سے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ہمینی میں سے بنا دے اس کا زورت انہی پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سر پرس بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں جب ہم ایک آیت کی جگہ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے قرآن خود کھڑ لیا ہے اصل یہ بات ہے کہ ان میں اکس لوگ حقیقت سے نواقف ہے ان سے کہو اسے تروح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتہ دریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی را بتائیں اور انہیں فلا اور سانتت کی خوشخبری سنائیں اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو بتائیں کہ قرآن یک لخت تو نازل ہوا نہیں تھا نا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے گاہے بگاہے تئیس سال میں مکمل ہوا مختلف وجوہات تھیں جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آساب پر وحی کا بوجھ کم کرنے آپ کی وحی کی حفظ کی سہولت کے لیے صحابہ کی کتابت لکھنے کی سہولت کے لیے صحابہ کے حفظ کی سہولت کے لیے مختلف نشستوں پر تعلیم اور تربیت کی نشست کے ایک ہی وقت پہ سارا آتا تو حفظ کیسے ہوتا لکھا کیسے جاتا سمجھا کیسے جاتا پڑا کیسے جاتا اور پھر آہستہ آہستہ اس لیے بھی اترا تھا کہ تربیت آہستہ آہستہ ہو جائے ان کی ریفرمیشن آہستہ آہستہ ہو جائے بلکل ایسے نا جیسے آپ دیکھیں کہ اگر موس کا دھار بارش پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایک دم سے بہت زیادہ ہیوی بارش ہو تو کیچڑ اور فسلن ہو جاتی ہے نا لوگ گرنے لگتے ہیں لیکن اگر ہلکی ہلکی بارش ہوتی یہ تو کیا ہوتا ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے اس لیے قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا گیا تاکہ سب جذب ہو جائے تربیہ تعلیم فہم حفظ قطابت سب آسان ہو جائے اور آہستہ آہستہ اس لیے بھی اتارا گیا تھا کبھی موقع آتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تسلی دینی ہوتی تھی مشکین کو دھمکی دینی ہوتی تھی پھر ان کے سوالوں کے جواب دینی ہوتے تھے کب کچھ حالات پیدا ہوتے تھے ان پر تبصرہ کر کے سبق اصول سکھانے ہوتے تھے تو یہ ویریڈ ریزنز ہی جس کی وجہ سے سلولی سٹیڈلی پروکریسیوری تئیس سال کی مدت میں نازل ہوا تو جب یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا تو مشکین مکہ اتراز کرتے تھے کہ یہ تو شاید اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یقلخت نازل کر دیتا اس کے لیے تو مشکل نہیں تھا اس کو نازل کرنا تو لہٰذا نازل باللہ سمہ نازل باللہ یہ انسانوں کا گھڑا ہوئے اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے آتے تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس شخص کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے آپ کے اوپر یہ بھی اعتراض بہت زیادہ لگایا گیا نا کہ یہ آہستہ آہستہ آتے اور نازل باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں بہت زیادہ ایک اعتراض تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ جو اہل کتاب کے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو غلام ہیں نا ان کے نام بھی بتائے جاتے تھے جبر یسار یعیش اور بلان چار پانچ غلاموں کا نام لوگ لیتے تھے کہ ان کے پاس آپ جاتے ہیں نازل باللہ رات کو ان کو ان کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ لوگ آپ کو اپنی پچھلی الہامی کتابیں تورا تنجیل پڑھ کے سناتے ہیں نازل باللہ سمہ نازل باللہ آپ رات تو رات ان کو چینج کر کے ان کو کھڑھ کے صبح آیاتِ الہی کی شکل میں پیش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس سے اعتراض کا جواب کیا دیا حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے نا کہ تم جن غلاموں کی طرف اشارہ کر رہے ہو نا ان کی تو زبان عجمی ہے یہ تورا تورا تورنجیل عبرانی زبان میں تھی نا کہ جس کے طرف تم اشارہ کر رہے ہیں ان کی زبان تو عجمی ہے اور یہ کتاب عربی زبان میں تو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبرانی زبان سے سیکھ کر عربی قرآن کیسے بنا سکتے تھے کیونکہ آپ تو امی تھے اور ہمیں واقعات سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قاتب وحی تھی نا حضرت زید بن ثابت ان سے آپ نے درخواست کی تھی کہ زید عبرانی سیکھ کر میری مدد کرو اور حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ثابت نے دس دنوں میں عبرانی زبان سیکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترخواست پر اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لئے اس قرآن کی زبان کو سیکھنا آسان اور سہل بنا دے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو اتراز لگایا جاتا تھا کہ آپ ان کے یہودیوں کے غلاموں سے سیکھتے ہیں تو اس حوالے سے تو بڑا الوجیکل سا اتراز ہے اس حوالے سے تو پھر وہ غلام مسلمانوں کے درمیان اور مکہ کی بستی میں مسلمانوں کے لئے وہ تو بڑے مطرم ہونے چاہیے تھے وہ تو پھر کون ہوتے مطلب نہ حضر بلہ پھر وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہوتے صحابہ اکرام ان سے جا جا کے تو ان کی تعلیمات سیکھتے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مکہ کی بستی میں مدینہ میں ان کو بہت عزت ان کو ان کو بہت شرف دیا جاتا لیکن ایسا کوئی یہودی غلام ہماری تاریخ میں موجود نہیں ہے نہ کوئی ایسے تھے نہ کچھ تھا یہ صرف ہیلہ سازی تھی جو شخص ایمان لانے کے بعد اگر وہ مجبور کیا گیا اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر ہے مگر جس نے دل کی رضا مندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غزب ہے اور ایسے ساب لوگوں پر بہت بڑا عذاب ہے یہ کیا بتایا جا رہا ہے بار بار نا قرآن میں صبر کی تاقید ہو رہی ہے کہ اللہ کے عقامات سنو صبر کرو جتنی مالی معاشی جسمانی تکلیفیں آئیں اللہ کی اطار پر جمعے اور ڈٹے رو لیکن اس سارے سبر کی تاقید کے باوجود اللہ نے یہ لچک اور سہولت دی ہے کہ دیکھو اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلمان جابر ظالم کے ہتھے لگ جائے دعا پڑھ لیں ربنا ربنا ولا تجعلنا فتنة للقوم الزالمین اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے تختہ مشک نہ بنانا اس تختہ مشک بنے وے مسلمان کے لیے اللہ نے یہ لچک دی ہے کہ اگر کافروں کے ہتھے چڑ جائے ظلم اور زیادتی اور جبر کا شکار ہو جائے تو پھر ایسے کو اپنی جان مال عبرو بچانے کی اپنی جان اپنی عزت اپنی عبرو بچانے کے لیے ہاں حکمت عملی سے دل کی گہرائی سے نہیں اوپر زبان زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے صحابہ اکرام نے اسے بہت بڑے بڑے نمونے دی اور عظیمت کے نمونے قائم کیے تو یہ اسی کا واقعہ موجود ہے حضرت عمار بن یاسر اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہ گھرانہ جو پورے دین اسلام میں داخل ہو گیا تھا اور بہت زیادتی کی جاتی تھی اور آپ گزرتے تھے تو آپ نے دعا کی تھی کہ صبر کرو عالی یاسر جنت تمہاری منتظر ہے تو ایک دن حضرت عمار بن یاسر بہت زیادتیں دیئے گئے کس بنیاد پر کہ وہ کہتے تھے کہ تم اعلان حق کے علاوہ کوئی کلمہ کو غستاخی میں کوئی کلمہ کو اور بہت زیادہ جب وضیعتیں دیئے گئے تو روتے ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا اس قدر پیٹا اور اس حال تک پیٹا کہ میں کلمہ کفر کہنے میں مجبور ہو گیا تو یہ نہیں ہے میری زبان سے اگر یہ نکل گیا ہے انہوں نے اتنی سختی اور ظلم کیا ہے چھوڑی نہیں رہتے جب تک میں کچھ کہنے ہی رہا تھا تو میری زبان سے کلمہ کفر نکل گیا ہے تو پھر میرا کیا بنے گا تو راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا نہیں پوچھا کہی فتح جہ تو قلبہ کا کہ اس حالت میں جب تم نے اپنی زبان سے کلمہ کفر کہا تھا اس وقت تم اپنے دل کی حالت کیسی پاتا تھا تو اس پر حضرت عمار نے کیا کہا متمائنم بالیمان میرا دل تو سکر دیمان پر متمائن تھا میں تو ایسے ہی ایسے نو کے زبان سے کہہ رہا تھا تو اس پر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انعادو اگر وہ یہ کام پھر سے کرے نا تو عید ہے تو بھی پھر سے کر لینا ایسے لہذا شریعت نے اس کی اجازت دے دی لیکن آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام نے اس اجازت سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور عظیمت کا پہاڑ وکی آتھائیں گے حضرت عبداللہ بن اضافہ سیمی کے اور بہت سے صحابہ اکرام کے انہوں نے کیا 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 مگر جس دن نے دل کی رضا مندی وہ نہیں ہونی چاہیے نا یہ اس لئے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لی اور اللہ کا قائدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا قفران کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اور قانوں پر اللہ نے مخد لگا دیا یہ غفرت میں ڈوب چکے ہیں ضرور ہے کہ آخرت میں یہی قصارے میں رہیں گے بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے انہوں نے گھر بار چھوڑ دیئے ہجرت کی راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور سفر سے کام لیا ان کے لیے تیرا رب غفور الرحیم ہے ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب ہر متنفس اپنے ہی بچاؤں کی فکر میں لگا ہوگا اور ہر ایک کو اس کی کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے وہ امن اور اتمنان کی زندگی بسر کر رہی تھی ہر طرف سے اس کو با فراقت رزق پہنچ رہا تھا جیسے ہماری بستی کو سب کچھ مل رہا تھا اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا تب اللہ نے اس کے باشندوں اور ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ ان کو بھوک اور خوف کی مسئبتیں ان پر چھا گئیں استغفر اللہ ربی ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اللہ ہمارا یہ خال نہ کرنا اللہ ہم اس عمل سے بچا لینا آخر کا عرض آپ نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَاِلَّمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ پسے لوگوں اللہ نے جو خلال اور پاک رسطوں میں بخشا ہے اسے کھاؤ اللہ کی احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرتے ہو اللہ نے جو تم پر حرام کیا وہ مردار خون خنزیر کا گوشت ہے انشاءاللہ وضاحت سے بات سورہ مائدہ میں ہوگی اور وہ جانوے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو البتہ کوئی بھوگ سے مجبور ہو کر اگر کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانونِ الٰہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یہ حد ضرورت سے زیادہ تجاوز کا مرتقب ہو تو اللہ اسے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور یہ جو تمہاری باتیں نا جھوٹے کام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام ہے تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو اور جو لوگ اپنے اللہ پر جھوٹ افتراب باندھتے ہیں وہ ہرگز فلا نہیں پائیں گے دنیا کا عیش چند روزہ ہیں آخر کار ان کے لئے دردناک سزائے وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں ہی کے لئے خرام کی تھی جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے پیچھے آیا تھا نا وہ خرگوش کا گوشت اور اونٹ کا گوشت وغیرہ اور ان کے جانوروں کی جربی وغیرہ اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنے اوپر ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر لیا اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقینا توبہ اور اصلاح توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لئے قفور و رحیم ہے واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں پوری امت تھا اتنی قدردانی کی اللہ سبحانہ تعالی مطیف فرمان اللہ کو کیا پسند آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل کہ پوری امت بنا دیا اتنی اہمیت دے دی اللہ کا فرما بردار مسلم یکسو فوکسٹ ہیں توحید کی طرح کب بھی شرک نہیں کرتے اور کیا ہے شاکران لیانعومحی اللہ کا فرما بردار اللہ کا مسلم یکسو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا اب جب اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا پیچھے ہم نے پڑھا تھا اللہ کی اس بندے نے شکر کیا اللہ نے ان کو کیا دیا اللہ نے اس کو منتخب کر لیا شاکروں کے ساتھ اللہ ایسا معاملہ کرتے ہیں اللہ نے اس کو منتخب کر دیا راستہ سیدھا دکھا دیا دنیا میں بھلائی دیا اور آخرت میں یقیناً میں وہ سوالحین میں ہوگا پھر ہم نے اب تمہاری طرف یہ بہی بھیجی ہے کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں چلو وہ مشکوں میں نہیں تھا رہا سبت وہ تو ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے حقامات میں اختلاف کیا تھا اور یقیناً تیرے رب قیامت کے روز ان سب پاتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے سارا کچھ بتانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں حتمی طریقہ بتایا گیا ہے کہ پھر اب کیا کرنا ادعو الہ سبیلی ربکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکارو تم کیا کرنا اپنے رب کے راستے کی طرف اب دعوت دینا دعوت قرآن دعوت الحق لوگوں کو دین کی دعوت اور تبلیغ کا حکم دیا جا رہے جو قرآن میں کہا جایا جگہ آیا جو جو تجھ تک پہنچتا جاتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دے حدیث نے تعقید کر دیا جو یہاں پہ حاضر ہے وہ ان لوگوں کو پہنچا دے جو یہاں سے غائب ہے اور آپ نے دعا کر دی الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جو مجھ سے میری ایک بات سنتا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے اور قرآن نے کہہ دیا قرآن نے کہہ دیا وَمَنْ اَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صُّالِخًا وَقَالَا إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے زیادہ اچھی بات اور ہو کون اس کی سکتی ہے قطاب فرما دے ان باتوں کو ہمارے حد میں قبول فرما لے اور اللہ جو ہم دعوت دیں اللہ اس کو لوگوں کو بھی قبول کر کے ہمارے لئے صدقہ جاریہ بننے والا بنا دے تو اللہ نے کیا کہہ دیا دعوت دو کیسے تو دعوت بھونڈی دعوت نہیں بِلْحِکْمَة یہ حکیم رب کی دعوت ہے حکمت والی کتاب کی دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمتوں کی دعوت دیتے تھے محبت سے خیر خواہی سے حکمت سے سمجھداری سے کسی کی مزاق اڑا کے کسی کی تنقید کر کے اپنے تقبر اور تفاخر کو دکھا کے اپنی لیاقت اپنی علمیت کا روب جھاڑ کے کسی کو کسی کو کرٹیسائز کر کے دعوت نہ دینا کیسی دینا حکمت کے ساتھ دینا کیسی ہوگی وَالْمَعُعِزَتِ الْحَسَنَا ایسی غسین طریقے سے دعوت دو کہ تمہارے اخلاق کا حسن چل کے تمہارے معاملات کا حسن چل کے ایسی دعوت دو کے لوگوں کے دلوں میں اتر جائے کونسی دعوت دل سے اترتی ہے کونسی دعوت دل میں اترتی ہے جو حکمت کے ساتھ ہو محبت خیر خواہی اور اخلوس کے ساتھ ہو اور یہ بات یاد رکھئے گا دلوں میں اثر وہی دعوت کرتی ہے جو دل سے نکلتی ہے جو بات دائی دعوت دینے والا جب تڑپ سے طلب سے دل کی خلوص اور دل کے اخلاص سے تڑپ کے جب دعوت دیتا ہے تو تاثیر اسی دعوت میں ہے وہ جو کہنے والوں نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اثر اسی دعوت میں ہوگا جس میں خلوص کی چاشنی ہے اگر آپ کی زمان آپ کے انداز میں وہ محبت وہ خیر خواہی ٹپک رہی ہوگی جن کو آپ دعوت دیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ دعوت ضائع نہیں ہوگی رائے گاں نہیں ہوگی وہ دعوت قبول ہوگی دعوت تو نصیحت کے ساتھ لوگوں کی تنقید نہ کرنا لوگوں کا مزاک نہ اڑانا لوگوں کو ٹھٹھا نہ دینا وہ آئیں گے ان کو ان کو متنفر کر کے دین سے بھگانا دینا دعوت دینا تو محبت اور خلوص سے دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت دعوت کا عدب اور صلیقہ سکھا گئے اپنے اردگرد آپ کے نواز سے ایک موقع پر دعوت دیتے نظر آتے ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ خطالہ انہما وہ ایک دن مسجد نبی میں گئے چھوٹے چھوٹے سے تھے لیکن پودے جہاں کے ہیں وہاں وہاں یہ ماں رنگ تو آنا تھا ایک بڑے بزرگ شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا لیکن دیکھا کہ وضو کے طریقے میں کمی ہے وضو کے طریقے میں کمی ہے ہمارے ہاں تو کہیں کمی کتہ ہی کیا ہمارے طریقے سے ہی فرق طریقہ نظر آجائے تو شدت اور تلخی اور حاشنس اچھا مجھے وہ پتہ ہے جو اس کو نہیں پتہ پکڑا اس کا ہاتھ اور پتہ نہیں کیا کیا سختیاں کر دی جاتے ہیں آپ دیکھیں کتنی حکمت اور کتنی محبت اور کتنی خیر خواہی اور کسی کی خودی کسی کی انا کسی کی عزت نفس کو ہائٹ نہیں کیا ہٹ اور بات میں پہنچا دی دونوں نے کیا کہا دونوں بھائیوں نے آپس میں فیصلہ کیا ایک نے کہا میں مولم بن جاتا ہوں تو میرے شاگر طالب بن جاؤ ہم اس بزرگ کے پاس کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو وضو کا طریقہ سکھاتے جاتے ہیں کیا ہے انڈریکٹلی بزرگ بھی ہماری دعوت ہمارے وضو کا طریقہ سیکھ لے گا وہ بزرگ اپنا وضو کر رہے ہیں ایک بھائی مولم بن گیا ایک طالب علم بن گیا ایک بتاتا جا رہے دوسرا صحیح طریقے سے وضو کرتا جا رہے بزرگ کو بھی کان ہوئے اس نے انڈریکٹلی خود ہی اپنے وضو کے طریقے کو کریکٹ کر لیا نہ کسی کی تنقید ہوئی نہ کسی کی دل آزاری ہوئی نہ کسی کی اناک کو گزند پہنچا اور سننے والے نے خاموشی سے سن کے کیونکہ تنقید کی بنیاد پر اس نے اپنی کانوں اور اپنے دماغ کی کھڑکیاں بند نہیں کی تھی یاد رکھئے کہ بس اوقات یہ دائی کی تنقید اور یہ دائی کا مزاق اور یہ دائی کا تقبر لوگوں کی آنکھوں ان کی کانوں کا ٹاٹ اور ان کے دلوں کو اس دین سے نعوذب اللہ بھگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ ہمیں محبت سے قلوص سے اخلاص سے اور اللہ دل کی شیرینی سے دعوت دینے کی توفیق اطاف فرمائے اچھا نصیحت ایسے کرو اب زیرہ جب تم دعوت دوگے تو کوئی نہ کوئی تمہارے ساتھ اختلافات بھی آئیں گے کوئی نہ کوئی تم سے بحث تقرار بھی کرے گا تو کیسے بحث تقرار کرنا لڑنے لگنا لوگوں گیرے بان پکڑنے لگنا نہیں مباحثہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین تمہاری بات میں لوجک تمہاری بات میں قرآن اور حدیث کا سند تمہاری بات میں ایک وقار اور ایک اخلاق ہونا جائے تمہارے رب بہتر جانتا ہے کون اس راہ سے بھٹکا ہے اور کون راہ راز پر ہے اگر تم بدلہ بھی لو تو اس قدر لو دعوت نے بس اگھت کوئی ہاں آپ کا مزاق اڑھائے گا تو شیطان وہ بسوسہ ڈالتا ہے لو تم تو حق بات بتا رہی ہو اور یہ بغیر وجہ کیا اُبلتی چلی جا رہی ہے اور تمہاری بیزتی اتنے لوگوں کے سامنے تمہیں بیزت کر چلو سنو اس کو ایک کی چار سنو نہیں پھر کیا کرنا ہے اگر تم بدلہ لو تو بس اس قدر لو جس کا تو تم پر زیادتی کی گئی ہے لیکن اگر تم سبر کرو نا تو یہ سبر تمہارے حق میں بہتر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبر سے کام کرو اور یہ سبر تمہارا اللہ کی توفیق سے ہے اللہ سے یہ توفیق مانگا بھی کریں دعوت میں سبر ضروری ہے ان لوگوں کی حرکتوں پر دل تنگ نہ کرو اور نہ آئے ان کی چال بازیوں پر دل تنگ کرو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی سے کام لے اور احسان کریں دعوت کے لئے نکلیں گے تو کیسے کرنی ہے دعوت دینی ہے آج مجھے اور آپ کو یہ آٹومیٹکلی سمجھ لیا گیا کہ اب ہم نے دعوت دینی ہے الحمدللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی صف میں شامل میرے رب نے ہمیں کر دیا اور پھر اللہ نے دعوت کے طریقے سکھائے دعوت دینی ہے کیسے دینا حکمت سے دینا اور کیسے دینا امدہ بات کرنا جو تمہارے لوگوں کے دلوں میں اترے دل سے نکال کے کرنا اور مباحثہ کرنا ہے تو اچھے طریقے سے لوجکلی وقار اخلاق کے دائرے میں کرنا اور کیا کرنا بدلینا لینا سبر کرنا احسان نہ جتانا اور تقویٰ کرنا اللہ اس انداز سے دعوت دینے اور اللہ لوگوں کو دل کی بات سمجھانے کی توفیق اطاف فرما سورہ شعرہ انیس میں سے بارے میں ہے سورہ فرقان کے بعد سورہ اشعرہ مکہ سورت یارہ رکوات اور 227 آیات پر مشتمل اب یہ 26 میں نمبر پر آنے والی سورت آیت نمبر 224 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وشعرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ شعرہ کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بھٹکی ہوئی چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں تو اس سوالے سے اس کا نام سورہ الشعرہ ہمیں اکثر روایات سے پتا چلتا ہے کہ یہ سورت ابتدائی مکی دور میں خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عن کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین میم تل کا آیات الكتاب المبین لعلق باخی النفس اللہ یکون مؤمنین توسین میم یہ آیات یہ باتیں یہ جملے یہ جو تم پڑھنے چاہ رہے ہو یہ بیان کلیر کٹ دو ٹوک کتاب کے جملے ان کو پڑھنے میں تمہیں کوئی بھام کنفیوزن نہیں ہوگا پڑھتے جاؤ کہ تو کلیر کٹ باتیں سمجھ آتی جائیں پہلی یہ کلیر کٹ بات جو ہم سب کے لئے پیمان اللہ اللہ کا باخی النفس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو دیکھ کے اب لگتا ہے کہ آپ گویا اپنی جان اس غم میں گھلا رہے ہیں کس بات پر یہ لوگ ایمان لاکہ نہیں دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم دکھ اور فکر کا پہمانہ دیکھئے اور پھر اپنے دکھوں اور غموں اور پریشانیوں کے پہمانے کے ساتھ اس کا کمپیرزن اور معزنہ کر لیجئے آج دکھوں کا پہمانہ ہمارے لباس ہماری کوٹھیاں ہماری جائداتوں کی کمی دنیا کی آرزی زندگی کی کچھ دیر کی جدائیاں کسی چیز کی محرومی کسی چھوٹی سی دنیا کی آرزی سی دنیا کے چھوٹے چھوٹے غم اور محرومی آج ہماری زندگی کا فکر میرے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کی زندگی کا فکر کا پیمانہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو اس ہدایت نامے کی طرف بلا رہا ہوں اور لوگ اس کو مان کہ اس کی مان نہیں رہے اللہ فکروں کے پیمانوں کو سخی کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ دنیا کی آرزی زندگی کے غموں سے غنی کر اللہ ہمیں دنیا کی محبتوں سے بلند کر اللہ اپنی محبت اس قرآن کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاف فرما دے اللہ زندگی کی ترجیحات اور پیمانے بدلنے کی توفیق اطاف فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس غم میں تم اپنی جان کھو دوگے کہ یہ لوگ آتی ہے وہ اس سے مو موڑ لیتے ہیں اب یہ جھٹلا چکے ہیں انقریب اس چیز کی حقیقت کو مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے کہ جس کا یہ مزاک اڑاتے اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم کتنی قصیر مقدار میں ہر طرح کی امدہ نباتات اس میں پیدا کرتے ہیں یقینا اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں تر حقیقت یہ تیرا رب حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رہیم بھی انہیں اس وقت قصہ سناو جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو رہا ہے اگلی کچھ نشستوں میں بھی آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کا قصہ ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پہ اللہ نے اس کو احسن القصص کہہ کر پکارا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ سورہ یوسف میں نبی کا قصہ پوری رداد بیان نہیں کی گئی قوموں کے تذکرے ہم نے پڑھے ان میں سے کافی حصہ اکھٹھا بیان کیا گیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں گے تو یہ مختلف منتشر اجزاء کی شکل میں بیان کیا جائے گا دسپاسٹ ہے مختلف صورتوں میں کہیں وہ پہلا حصہ آپ کی ولادت سے پہلے کا حصہ کیسے وہ بیٹوں کو قتل کر کے بیٹوں کو زندہ رکھتے تھے پھر ان کی ولادت اور پھر وہ اس میں صندوق میں ڈالے جانا فیرون کے گھر پہنچنا فیرون کے گھر رہنا پھر ایک آدمی کو قتل کر کے بھاگ کے حضرت شرائب علیہ السلام حضرت شرائب علیہ السلام کے پاس مدین میں پہنچنا وہاں قیام کر کے پھر وہاں سے پلٹ کے آکے یہ وہاں سے واپسی کا واقعہ ہے پھر یہاں پہ رودات آئے گی انشاءاللہ کل ہم پشتی رودات جو ہے وہ جو میں نے پہلے بتائی وہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد کیسے وہ فیرون کے دربار میں ماملہ ہوا کیسے مقابلہ ہوا اور پھر کیسے وہاں سے نجات اور وہاں سے نکلے اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد وہ سہرہ میں اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وہ تعلوت اور جالوت کا قصہ لیکن یہ ساری کے ساری یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے یہ یقجہ ایک جگہ نہیں منتشر حصوں میں موجود ہیں آج یہ درمیانہ حصہ ہم آج پڑھیں گے کچھ دو حصے جو ہیں وہ ہم کل پڑھیں گے پھر سورہ عراف میں اور سورہ بکرا میں ہم آخری حصوں کی وضاحت ہم تب پڑھیں گے تو یہ حصہ تب ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ سے فیرون کے گھر میں تربیت پانے کے بعد پھر کہاں پہ گئے پھر حضرت شعب علیہ السلام کے بعد اپنے اہل خانہ کو لے کر جب واپس پہنچے اور پھر اللہ نے نبوت سے نواز دیا نبوت کیسے ملی تھی اس کا تذکرہ آگے کل آئے گا لیکن بہرحال جب اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی آیات بسک بنیادی سے اللہ نے توحید کا طریقہ اور حکم سکھایا تھا کچھ آیات دی تھی نماز کا حکم دیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالی نے دو موجات وہ ید بیدہ چمکنے والا ہاتھ اور اللہ نے اسا دے کر اب کیا کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بکارا ظالم قوم کے پاس جا کونسا حکم دیا تھا وہ فیرون وہ نہ فرمان ہو گیا ہے سرکش ہو گیا ہے اپنی سرزمین کے اوپر اپنی حکومت قائم کر رہا ہے اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ رہا ہے تو کیا کر افضل جہاد کیا ہے ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکار اللہ نے کہا آج جا تو اس قوم کے پاس چلا جا اللہ نے کہا فیرون کے قوم کے پاس جا کیا وہ درتے نہیں اس نے ارز کیا میرے رب مجھے خوف ہے کہ 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 وہ مجھے جھٹلا نہ دیں میرا سینہ گھٹا ہے میری زبان نہیں چلتی ظاہر ہے دور کا وہ فیرون جو آج تک ایک نمونہ ہے ظلم اور جبر کا اس کے خلاف ظاہر ہے وہ اکیلا نہیں تھا وہ حاکم تھا یہ تو غلام قوم میں سے تھے وہ تو حاکم قوم میں سے تھا یہ اکیلے تھے وہ پوری کی پوری ایک ریایہ تھی اس کے پاس مال تھا طاقت تھا وسائل تھے اسباب تھے لیکن یہ بالکل تن تن ہاتھ کہنے لگے کہ نہیں میرا سینہ گھٹا ہے یہ بشر تھے ان کے بشری خوف ان کے ساتھ بھی تھے لیکن ان تمام چیزوں کو دبا کے وہ اللہ کی اطاعت کرتے تھے اور سبر کرتے تھے میری زبان نہیں جلتی اب حرون علیہ السلام کی طرف رسالت بھیج دیجئے یہ وہی موقع ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب شرح لی سندری ویسر لی امر ویفقح قول ویجعل لی وزیر من اقل اللہ میرا سینہ کھول دے میرا تو دل اس رسالت سے ہو تیرے پیغامات کی ترسیل سے تنگ ہو رہے اللہ یہ اتنی بڑی مہم ہے اس کو میرے لئے آسان کر دے اور پھر اللہ میری زبان کی گیرہ کھول دے کہ میں ان کو بتا سکوں اور اللہ پھر اس کام میں میرا معاون مردگار میرے اہل وعیال حارون علیہ سلام نبی کی دعا تھی اللہ نے قبول کی اللہ نے فرمایا مجھ پر اور ساتھی فرمایا کہ مجھ پر ان کے ہائیں کیا تا جرم قتل کر کے آئے تے نا ایک نوجوان کو قتل کے حوالے سے تو بھاگ کے حضرت شعب علیہ سلام مدین میں کہتے میرے اوپر تو قتل کا الزام بھی ہے میں اس لئے ڈڑتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے فرمایا ہرگز نہیں اللہ کے راستے میں نکلنے والے جب اللہ کی اطاعت کر کے سبر سے استقامت سے جم کے اس کے وعدوں پر توقع کر جب کوئی دین کی اشارت کے لئے نکلتا ہے چاہے وہ کتنا کمزور ہو چاہے وہ کتنا تنہا ہو چاہے اس کا خلاف پکارا جانے والا کتنا بڑا ہو کتنا طاقت پر ہو اور وہ نفری کتنی بڑی ہو لیکن جب وہ اطاعت علاقی کر کے سبر اور استقامت سے اس وعدے پر تبکل ہوں گا جو حق کے علاوہ اور کسی رستے پر نہیں چلیں گے میں تیری آنکھیں بن جاؤں گا جو حق کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھیں گے میں تیرے کان بن جاؤں گا جو حق کے علاوہ کچھ نہیں سوچیں گے سنیں گے میں تیری زبان بن جاؤں اللہ ہمیں یہ توفیق ہمارے ساتھ ہیں دائیوں کے ساتھ تو اللہ ہے افضل جہاد کرنے والوں کا تپس پشت میرا رب ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں سب کچھ سن رہے ہیں فیرون کے پاس جاؤ اسے کہو ہم رب العالمین نے بھیجا اور اس لئے بھیجا ہے کہ تو بن اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے فیرون کو جب دعوت دی تو اس نے اپنا احسان جتایا کہا ہم نے تجھ کو اپنے بچہ سنے تو کل کا بچہ ہے میرے ہاتھوں کا پلا ہوا ہے تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اس کے بعد کر گیا تو تو بڑا احسان فراموش تھا احسان وہ کامی نے نہ دانستگی میں کیا تھا غیر ارادی طور پر گناہ انبیاء سے ہوتے ہیں دانستہ گناہ انبیاء کا طریقہ نہیں پھر میں تمہارے خوف سے بھاگیا سچ بولا ساری حقیقت بتا دی اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم یعنی نبوت عطا کی ہے رہا تیرہ سان جو تُو نے مجھ پر جتایا تھا تو اس کی حقیقت تو یہ کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا فیرون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے ربی کی طرف دعوت دی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمان اور زمین کا رب ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اگر تم یقین لانے والی فیرون نے اپنے گردو پیش وہ مساحب درباری تھی کہنے لگا سنتے ہو مطلب سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا ربی اور تمہارے عبا اجتاد کا ربی جو گزر چکے ہیں فیرون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف صبح صبح فجر کی نماز پہ کھڑی ایسے الزام لگتے ہیں ہمیشہ دین داروں پر اللہ ایسے الزام لگا دے اور اللہ ان پر صبر کر کے استقامت سے جم کر عطاعت کے طریقے سکھا دے موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق اور مغرب جو کچھ ہے ان کے درمیان سب کر اگر چلے گی اصول میرا چلے گا قانون میرا چلے گا پالیسی میری چلے گی اتھارٹی میری چلے گی ڈکٹیٹرشپ ہے خطہ میرا زمین اللہ کی ہے مرضی میری چلے گی یہی اس کا شرق تھا تو میرے سوہ کسی اور کو محبود مانے گا تو میں تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں کا تجھے قید خانے میں پڑے سڑ رہے موسی نے کہا اگر میں میں لیا ہوں تیرے سامنے ایک سری چیز فیران نے کہا اچھا تو لیا اگر تو سچا ہے اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسی نے اپنا سا پھین کہا یکا یک وہ استحا بن گیا اس دور میں بھی رگو کرنے کے لیے موسی علیہ سلام نے دو نشانیا استعمال کی تھی ید بیدہ اور اس حضرت موسی علیہ سلام کے وہ دو موزے ید بیدہ اور اس تھے امت رسول صلی اللہ علیہ سلم کا اس قرآن ہے اور امت رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا ید بیدہ سراجم منیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کی چمکدار روشن حدیث اور سنت کے نمون یہی دو چیزیں لے کے آج ہم حق کی سر بلندی اور یہی دو چیزیں لے کے آج ہم بھی باطل کو سر نکو کرنے کے لیے ایسے ہی استعمال کرنے والے بن جائیں انہوں نے اپنی بغلتے ہاتھ کھینچا تو سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا آج آپ سنت کے روشن نمون پیش کریں گے تو سب کی نگاہوں کو انشاءاللہ ضرور ان کی نگاہوں کو یہ لطف حسن بھا جائے پھرون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص تو جاتا ہے کہ جادو کے زور ایک فرد نے بھلا کیا ملک بدر کرنا تھا کیا حکومت چھینی تھی یہ روب ہے حق پرستوں کا یہ ہے وہ طاقت جو توحید دیتی ہے توحید پرستوں کو اس نے کہا اتنی بڑی سلطنت کے دروازے کامپنے لگے اس نے کہا یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا اللہ یہ روب اتا فرما یہ ایمان اتا فرما اللہ یہ باطل کے خلاف یہ حیبت کے طریقے اپنانے کی توفیق اتا فرما اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو اتنی بڑی حکومت ایک شخص کے خلاف تدبیر کرنے لگی انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیان جادو گھر کو اپنے پاس لے آئے اللہ اکبر کیا ہوا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم تو جا فیرون کے پاس اس کی اطاعت کی ہے اطاعت بہت بڑی ہے بڑی مشکل ہے قربانی بہت بڑی ہے خوف بہت بڑا ہے سبر بہت زیادہ تھا جب کوئی فرد فرد واحد دو تین بستی ماشا جب اللہ کے احقامات کی اطاعت کرے گی پورے توقع کے ساتھ اس پر سبر سے جم جائے کی تو پھر اللہ ایسوں کو چھوڑا نہیں کرتا اللہ غیب سے ایسوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ نے غیب سے مدد کی کیا مدد کی ایسے سابر کی ایسے توقع کرنے والے ایسے فرما بردار کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے کے پورے فیرون کی حکومت پورے کے پورے فیرون کے آیان سلطنت پورے کے پورے فیرون کے ہرکاروں کو آپ کی دعوت میں آپ کا معاون بنا دیا حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک دربار میں کھڑے ہو کے دعوت دی تھی اتنے بڑے مصر میں جہاں اس زمانے میں نہ کوئی مینز آف کومنیکیشن تھی نہ کوئی میسیجنگ کا سسٹم تھا نہ کوئی انٹرنیٹ تھا نہ میری آپ کی آواز نہیں سنے گا اس کی بلندی نہیں دیکھے گا اس کے پیچھے وہ عطاعت کا جذبہ اور دیان دین کا صبر اور توقل دیکھا کرتا ہے جتنا صبر جتنی قربانی جتنا توقل دیکھتا ہے اتنی وہ ودد اتنی وہ ولایت اور اتنے وزرائع فراہم کر دیتا پوری کی پیڑی مصر کی حکومت بن گئی ان کا نمائندہ وہ کام شاید جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سالہ سال بھی لگے رہتے تو ان لوگوں تک دین پہنچانا مشکل تھا اللہ سبحانہ تعالی نے فیرون کا مال فیرون کے حرکار فیرون کی فوج فیرون کے نمائندہ پوری مصر کے لوگوں کو جمع کر وہ ایک قومی تہوار کے دن پہ لے آئے سب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کا کلام پہنچا دیا نکل کے تو دیکھیں رب کے لیے تقویٰ کریں سبر کریں دعوت دیں اللہ آپ اور ہمارا سب کا حامی و مددگار ہو اچھا ایک روز وقت مقرر ہوا جادو گھر اکٹھے کر لئے گئے لوگوں نے کہا تم اجتماع میں چلو شاید ہم جادو گھر وں اور بولے فیرون کے اقبال سے ہم غالب رہیں گے غالب تو اللہ کے اقبال والے رہتے ہیں پھر موسیٰ نے اپنا اصاب پھینکا تو یقا 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 ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا گیا آج بھی قرآن کی دلیلیں قرآن کی آیات حدیث کے احقامات اور آج ضروری ہے جھوٹ کے آنچر سب چھٹ جائیں اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے بول اٹھے ہم مان گئے رب موسیٰ اور حارون علیہ السلام کے رب کو یہی موسیٰ یہی نشانی فیرون اور فیرون کے آیان سلطنت نے بھی دیکھا اور یہی موسیٰ اور یہی نشانی ان محبت کے پیمانوں میں تھا فرق سوچ کے طریقے میں تھا فیرون اور ان تمام کے لوگوں میں مال حکومت عودے کی محبت جمعی تھی دنیا کے مال حکومت عودے اور اقتدار کی محبت تھی اس مال اور عودے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ میں تقبر رچ بس گیا تھا جنہوں نے اس کو زدی اور ڈھیٹ بنا دیا تھا یہ وہ رویے تھے ان کے دنیا کی محبت تکبر زد اور ڈھٹائی جو ان کے دلوں کے توق ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کے ڈاٹ بن گئے تھے کہ وہی موجزے دیکھ کر فیرون اور ان کے آیان سلطنت تو ایمان سے محروم رہ گئے دیکھا جادو کی حقیقت کو جاننے والے تھے انہوں نے موجزہ دیکھا تو اصل اللہ کی نشانیوں کو پہچان کر ایمان لیا فیرون نے کہا تم نے موسیٰ کی بات مان لی قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کا یہ خیال تھا کہ ساری چیزیں میری مرضی سے ہونی چاہیئیں اور یہی اس کی فیرونیت اور یہی اس کا تقبر ضرورت یہ ہے کہ تمہارا یہ بڑا ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو اللہ اکبر یہ وہ کمران ہیں بہت بڑا چابک دست اور بہت زیادہ بڑا سیاست دان ابھی خود جادو گھر بلائے ہیں خود ان کو مقرب بننے کے وعدے کر رہے اور جب موسیٰ علیہ السلام جیت گئے تو کیا کہتا بلکل اپنا پانسہ پلڑ گیا اور کہتا تم تو سارے ایک تھالی کے چٹے بٹے ہوتے تو تم کیوں بلاتے خود بلانے کے بعد اب اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہتا تم سارے ایک ہی ہو یہ تمہارا گروہ ہے اللہ کی پہچان آگئی تھی اللہ کی محبت آگئی تھی ان کے دلوں میں دنیا کے حاکموں کا خوف نکل گیا تھا احقم الحاکمین کا خوف آگیا تھا ان کے دلوں سے دنیا کے عذاب اور دنیا کی تنگیوں کا خوف اور پریشانی اور ڈر نکل گیا تھا ان کے دلوں میں آخرت کے عذاب کا ڈر بدل کیا تھا جب ترجیحات بدل جاتی ہیں تو دنیا کی تکلیفیں گزند نہیں پہنچات انہوں نے جواب دیا کچھ نہیں مرواز سکتا دنیا کی تکلیف دے سکتا کچھ نہیں کچھ پرواہ نہیں ہمارے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ بخش دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائیں ہم نے موسیٰ علیہ سلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل چلو حضرت موسیٰ علیہ سلام کچھ دعوت دیتے رہے ایک قصیر جماعت قبطی قوم میں سے حضرت موسیٰ علیہ سلام کے ساتھ ہو ہو گیا اور پھر اللہ سب حکم دیا یہ وحی ہجرت کی وحی رات کے وقت آئی تھی رات کو آئی تھی رسول صلی اللہ علیہ سلام کو بھی یہ کہا گیا تو رات تو رات آپ نے مخفی طور پر جانا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ سلام کی حجرت تو آپ کی فرد واحد کی اور ساتھ آپ کے صرف کون تھے حضرت ابوبکر صدیق تھے اس کو پوشیدہ رکھنا یا کوئی معاملہ ایسا مشکل نہیں تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ سلام کو جو وحی آئی تھی وہ رات کو آئی تھی حجرت کا حکم تھا آپ نے اکیلے نہیں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں ساری قوم کے لوگوں نے حجرت کرنی تھی اور یہ بھی حکم رکھ دیا گیا تھا کہ اس حجرت کو مخفی یعنی پوشیدہ رکھا جائے گا کیونکہ ظاہر اگر اعلان ہو گیا تو پیرون کے لوگ ان کے پیچھے جا کے ان کو روک لیں گے اتنی زبر دست اطاعت اس وقت آپ سوچیں کہ جب وحی کا حکم آیا حجرت کی وحی آئی رات و رات کوئی مینز آف کومنیکیشن آج کے میسیجنگ کا طریقہ تو نہیں تھا نا کہ وہ اناؤنس کر کے سب کو انفارم کر دیا جاتا اتنے زبر دست طریقے سے یہ وحی ساری قوم میں پھیلائی گئی اتنے نظم و ضبط کے ساتھ اس کو مخفی رکھنے اس کو سیکرٹ رکھنے کا اختمام کیا گیا اور پھر اتنے زبردست نظم و ضبط اور ڈسیپلم کے ساتھ اس ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے گھر بار بیوی بچے لے کر یہ نکل آئے تھے کہ جب اس گھروں نے حالانکہ یہ بعد میں مغدوب ہوئے تھے لیکن جب اس گھروں نے اللہ کی اتنے نظم اتنے زبد اتنی زبردست اطاعت کی تھی اور اتنے اللہ کی احقامات کی اطاعت کی تھی تو پھر اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی تھی جب یہ صبر سے اپنے گھر بار چھوڑ کہ نکل آئے تھے تو اللہ کی رحمت مدد کیسے کرتی ہے ہم نے بوسا کو کہا رات و رات اپنے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تمہارا پیچھا کیا جائے اس پر فیرون نے فوجے جمع کرنے شہروں میں نقیب بھیج دی کچھ مٹی بھر لوگ ہیں انہوں میں بہت ناراض کی ہے اور ہمیں ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوہ ہر وقت چکن رہنا ہے اس طرح ہم نے اسی طرح اللہ نے ان کو نکال لیا ان کے باغوں چشم خزان اور ان کی بہترین کیام گاہوں سے نکال لیا یہ تو ہوا ان کے ساتھ دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے جب دونوں گروہوں کا آمنہ سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چیخ اٹھے اب تو ہم پکڑے گئے یہ وہی جملہ ہے ملتا جلتا جو حضرت ابوبکر نے کہا تا لا تہزن ان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ وہ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی کرے جب اتات دیتنی ہو توقل اتنا ہو سبر ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے ان اللہ معصابرین سبر کیسے آیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا مار اپنا ارے کوئی آج کی دنیا کا شخص ہوتا تو وہ کہتا میری جان پر بنی ہے میں کہیں بھاگو میں کہیں دوڑوں میں کہیں سے وسیلہ سبب سواری بناوں اس وقت لاتھیاں کے سمندر کے کنارے پر مار گا لیکن اللہ کے فرما بردار اللہ کے حکم اللہ کے بتائے تجاویز پر کیلو کال نہیں کرتے کوئی شک تردد نہیں کرتے کسی قسم کا تزبزب نہیں کرتے میرا رب کہہ رہا ہے مار تو اس رب کے مار کے حکم میں میرے لئے خیر ہے میرے لئے بھلائی یا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اسا مارا اللہ کی ایسی اطاعت کرنے والے بتائیں کیا نامراد ہوتے کیا ہوا اتنی اطاعت اتنی فرما برداری صبر کے ساتھ اتنی استقامت یک یک سمندر پھٹ گیا میری اطاعت کر کے تو دیکھیں حکم چاہے جیسا بھی لگے آپ کو حکمت سمجھ نہ بھی آئے ایسی ہوگی اطاعت تو اللہ کی رحمت جوش کھائے گی اور آپ کے غم کے سمندر بھی پھٹیں گے آپ کے مسائل خلق ہو جائیں گے زندگی آسان ہو جائے گی گزارنے کا رستہ آسان ہو سمندر پھٹ گیا اس کا ایک ٹکڑا زیمشان پہاڑ کی طرح ہو گیا اس کی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لائے موسیٰ علیہ السلام ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ نے ہم نے بچا لیا اور دوسرے کو غرق کر دیا ماننے والے بچ جائیں گے نہ ماننے والے غرق ہو جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پرلے کنارے پر پہنچے تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ علیہ السلام کے یہ خواہش کہ اب یہ میں ماروں ہوسا اور یہ پہاڑ کے طرح کہ یہ تودے بند ہو جائیں اور سموندر تاکہ کہیں دشمن مجھے نہ پکڑے اللہ نے کہا موسیٰ رکھ جا رکھیں ذرا اپنے آپ کو وہاں دشمن کا لشکر ہے راستہ کھلا ہے مارنے سے کھلا ہے نہ مار اگر میں نہیں ماروں گی رب کے حکم کے مطابق تو نہ مراد نہیں ہوں گی لیکن اگر میں ماروں گی تو میں ناکام ہو جاؤں گی رب کے عمر اور رب کے نہیں کو ماننے والے بچ جاتے ہیں اور رب کے عمر کو چھوڑنے والے اور رب کے نہیں کو کرنے والے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے رنگ میں صبح و شام رنگ کی توفیق قطاب فرما اللہ سبحانہ تعالی رمضان کی گھڑیاں آنے والی ہیں اللہ ساب کے حق میں میری دعا اور سب کی ایک دوسرے کے حق میں دعا قبول فرما اللہ بہترین صحت دینا حالات دینا واقعات دینا ایمان دینا اللہ ایسی اطاعت کی توفیق دینا اللہ سبر دینا تقوی دینا استقامت دینا ایسے توقل اور کنات کے زیورات سے راستہ کر دینا کہ اس قرآن کے سفر میں ہم ایسے بن جائیں کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ ہمیں دعوتوں کو مستجاب بنا کے آنے والوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا دینا ربنا لا تزیع قلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا وحام سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان رب رب نعیز ام یسفون و سلام الال مرسلین والحمد اللہ رب بالآلمین آمین سمم آمین